بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آج کے خطاب کا موضوع ہے اقام السلات کہ یہ لفظ سلات اہد نبوی میں کس چیز کے لیے بولا جاتا تھا آج سے کچھ دن قبل ٹیپو سلطان کی شہادت کی برسی کا دن تھا ان کی شہادت کو دو سو اکیس سال ہوئے ہیں دو سو اکیس سال سے سرزمین ہندو پاک میں فرنگی ہی کا راج ہے اپنی شہادت سے بیس سال قبل ہندوستان کے عوام کو قیادت عطا کرنے کے لیے سپاہی حیدر علی کے بیٹے اب الفتح محمد نے اپنے لیے سلطان محسور کا لقب منتخب کیا تھا آزاد ہندوستان کے ترکش کا یہ آخری تیر تھا میں خود کو سلطان پاکستان کہتا ہوں اور میں یہ عظم کر کے اٹھا ہوں کہ پاکستان اور سرزمین ہندوستان کو ہزاروں سلاتین عطا کروں قرآن کریم کی عالمگیر تعلیمات کی بدولت وہ علم جسے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اللہ تعالی نے ٹیپو سلطان کی روح کو میرے اندر زندہ کیا ہوا ہے ٹیپو کی روح ایک سپاہی کی روح ہے جو حق کے لیے اٹھ کے لڑتا ہے میری عارض ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے ہر شہری کے دل کے اندر ٹیپو سلطان کی روح زندہ ہو جائے ایک چیز ہے جس کا یہاں امریکہ میں بہت چرچہ ہوتا ہے فریڈم آف چوائس فریڈم آف چوائس کہتے ہیں فریڈم ٹو لیڈ اور فریڈم ٹو فالو یہ دو چیزیں ہیں فریڈم ٹو لیڈ اور فریڈم ٹو فالو ایدر لیڈ اور فالو یہ وہ آزادی ہے جو اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے احساس کم تری کی ماری ہوئی قومیں اور احساس کم تری کے مارے ہوئے انسانوں میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں آج کی دنیا کے حالات کو ایک نظر دیکھو کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر کی حکومتوں کی ناہلی بے نکاب کر کے رکھ دی ہے یہ بات عوام الناس پر پہلے سے بھی بڑھ کر آیاں ہو گئی ہے کہ اپنے عوام کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو چکر ان گورنمنٹس نے دے رکھے تھے کس انداز سے پاسپورٹ چیک کرتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے سارے چکر کبھی لائسنس چیک کر رہے ہیں کبھی یہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے سارے چکر ساری دنیا کی حکومتیں جو کر رہی تھیں عوام الناس کا اپنی حکومتوں پر پہلے بھی اعتماد نہیں تھا اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک گورنمنٹ کہلوانے کی مستحق صرف وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جو اپنے عوام کو سیفٹی اور سیکیورٹی دیتی ہو اندینہ اندلہ الاسلام اللہ کے نزدیک گورنمنٹ صرف وہ ہے جو اپنے عوام کو سیفٹی اور سیکیورٹی دیتی ہو ساری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں اسلام اور اسلام کا معاشی نظام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ توان و کرہن دنیا کو اس نظام کو قائم کرنا ہوگا ہوگا میں اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سے کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی تھی اس معاشی نظام کے اصول ان کے بارے میں میں نے تقریریں کی ہیں وہ اصول ہمارے پاس موجود ہیں جن کے بارے میں تقریریں بھی میں نے کی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لیکن ان کی حکومتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور جو ہمارے پاس موجود ہے وہ وہ جھوٹا پروپاگنڈا ہے اور پروپاگنڈے کی وہ کتابیں ہیں جنہیں ہمارے سکولوں میں انگریزی سکولوں میں اور ہمارے یونیورسٹی کے کرکلمز میں پڑھایا جاتا ہے اور انہیں یہ پروپاگنڈا اسلام کہہ کر پڑھایا جاتا ہے میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میلین سے زیادہ وائرسز ہیں اور ابھی تک امریکنڈ اور یورپینڈ نے پاکستان کی تو بات چھوڑ دیں امریکنڈ اور یورپینڈ نے صرف پانچ ہزار وائرسز کی سٹیڈی کی ہے اب آپ سوچئے کہ ہم وائرسز کے ایک سمندر میں رہتے ہیں امریکنڈ اور یورپینڈ اپنی دولت کو زائع کرتے چلے آئے ہیں اس چیز کا میں اینی شاہد ہوں میں امریکہ میں رہتا ہوں جو سائنٹیفک فیلڈز ہیں امریکہ کی جسے کٹنگ ایج کہتے ہیں میں نے اس کٹنگ ایج میں نوجوانوں کو دیکھا ہے کسی بھی قوم کی اصل دولت اس کے بریلینٹ مائنڈز ہوتے ہیں امریکہ جیسے ملک میں بھی جہاں نوجوان ان سیکیورٹیز میں زندگی گزارتے ہیں وہاں یہ بریلینٹ مائنڈز یہ نوجوانوں کی اکثریت سائنس اور سائنٹیفک ریسرچ کی طرف مائل نہیں ہوتی سب پیسے کی طرف جاتے ہیں بیسٹ مائنڈز جو ہیں وہ پیسے کی طرف جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ کی طرف نہیں جاتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشی نظام دیا تھا جس نے نوجوانوں کی تمام ان سیکیورٹیز کو ختم کر دیا تھا لا خوفون علیہم یوں پڑھنے والے نوجوان بے فکر ہو کر سائنسی علوم اور تحقیقات کو پرسو کرتے تھے اور اسلام کی یہ وہ تاریخ ہے جسے اسلام کے دشمنوں نے ساری کی ساری صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دی ہے جو اپنی ایک الگ کہانی ہے دنیا کو اپنے مستقبل کے لیے اسی اسلامی نظام کی اشد ضرورت ہے لوگ حکومتوں کی باتیں نہیں مانتے آپ نے دیکھا اس لیے کہ لوگوں کو حکومت کی بات کا کوئی یقین نہیں ہے لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک حکومت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قائم کی تھی جس کی کرسی کا ذکر ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن میں جسے آیت القرسی کہتے ہیں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اس انداز کی میں حکومت قائم کروں گا اسی انداز کی حکومت جیسے وہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے نہ وہ کبھی سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی وہ بھلاتا ہے کسی چیز کو اسی انداز سے اسی انداز کی حکومت میں قائم کروں گا اس حکومت کی قیادت ذرا دیکھئے اپنے شہریوں سے کن الفاظ میں مخاطب ہوتی تھی یعنی یہ غور کیجئے اس سے آپ کو حکومت اور شہری کے باہمی اعتماد اور ٹرسٹ کی وضاحت ہوتی ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ماننے والو او بیلیورز یہ کس چیز کے ماننے والے تھے اسی حکومت کے ماننے والے او بیلیورز یہ ایک اعتماد کا رشتہ آج دنیا کے کوئی کسی بھی پریزیڈنٹ کو آپ دیکھ لو وہ اپنے سٹیزنز کو تو ایڈریس کرتا ہے لیکن او بیلیورز کہہ کے نہیں کرتا یا ایوہ اللہ زین آمنو او ماننے والو اس لیے کہ ان کو کوئی مانتا ہی نہیں اب آپ کو سمجھ آئی کہ ایک ایسی حکومت کا قیام کس درجہ ضروری ہے جسے عوام مانتے ہوں جمہوریت آپ کو کبھی ایسی حکومت نہیں دے سکتی کبھی بھی نہیں ایک ایسی حکومت جمہوریت کبھی نہیں دے سکتی جسے عوام مانتے ہوں دو ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے امریکہ کو دیکھ لو جمہوریت کے دعوے داروں امریکہ کے ایک ہزار ٹی وی چینلز ہیں اور گزشتہ ایک مہینے سے ہر چینل کرونا وائرس ہی سے متعلق بانت بانت کی افوائیں چھوڑ رہا ہے یہی آیت الکرسی والی آیت کے فوراً بات کی آیت ہے آپ دیکھئے قرآن کریم لا اقراحہ فی الدین پھر گورنمنٹ کی بات کی ہے فرمایا یہ گورنمنٹ جو میں قائم کرنے چلا ہوں کبھی کبھی جبرو اقراح سے کام نہیں لے گی آپ کو تو اس رحمتوں والی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں مجھے ہے کیونکہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے اس کی تعلیمات کو جذب کیا ہے پاکستان میں ستر سال سے اسلام کے نام سے یہ جو اسلام بیزار طبقہ ہے یہی کل بھی اقتدار میں تھا اور آج بھی یہی طبقہ اقتدار میں ہے یہ بہت خوش ہیں مسجدوں کو تعلے لگ گئے میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان مولویوں کو جنہوں نے حکومت کی بات کو ماننے سے انکار کیا ان کے عشق اور ان کے جذبے کو سلام میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں میں صرف اور صرف طلبگار ہوں اس اسلامی نظام کا اور اس کے قیام کا وہ جو صدر اول والا اسلام تھا جسے آپ کی نگاہوں سے اوجل کر کے رکھ دیا گیا ہے اور چونکہ آپ ابھی بھی ابھی بھی اسی فرنگی کی غلامی میں ہو اس لیے اس اسلام کے احیاء کی اجازت نہیں ہے ہاں پاکستان میں راج ہے کن کا یہی جو آپ پرویزیا غامدیا احمدیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو ریکرییشنل اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے لیے اسلام ایک چوئنگم ہے نہ تھوکی جاتی ہے نہ نگلی جاتی ہے لیکن یہ سب اسی ریکرییشنل اسلام اسلام ان کے لیے ایک تفریح ہے گاپ شپ فیس بک پہ پوسٹ کر دیا ہے جمعہ مبارک لکھ دیا اکام السلات کیا ہے جس کا مطلب جس دن اس طبقے کو سمجھ میں آئے گا جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے جنہوں نے حکومتوں کی بات ماننے سے انکار کیا جب حکومتوں نے مسجدوں کو تعلے لگائے انہوں نے میں نے دیکھا اور مجھے میری آنکھوں میں آنسو آگے ان کے اس جذبے کو دیکھ کے کہ انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر صفیں بچھا لیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بحثیت ایک نظام کے انشاءاللہ تعالیٰ قائم کریں گے اور یہ میری آج کی تقریر خاص طور پر صرف ان کے لیے ہے کہ کاش کاش انہیں اکام السلات کا مطلب سمجھ میں آ جائے کہ یہ لفظ اہد نبوی میں کیا تھا سلات کا لفظ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ نننوے مرتبہ آیا ہے اور ہر مرتبہ یہ لفظ جنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اکام السلات جنگ کے لیے اٹھو آپ حیران ہو رہے ہو آپ سوچتے تو ضرور ہوگے کہ وہ صدر اول والا اسلام کیا تھا اور ان کے ہاں لفظ سلات کے مانی کیا تھے وہ قوم جس نے پچاس سال کے عرصے میں آدھی دنیا فتح کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کے عرصے میں نائنٹی فائیو پچانوے ملٹری ایکسپیڈیشنز کی پچانوے ملٹری ایکسپیڈیشنز گوگل کیجئے یہ وہ سنت ہے نبی پاک کی جو آپ کو کوئی نہیں سناتا اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے سلل سواد لام لام لوہے کی لوہے کے ساتھ ٹکراؤ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے the sound of metal hitting metal اسے سلل کہتے ہیں ہماری زبان میں تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں کھڑاک کھڑاک ایک لفظ ہے یا گاڑی زور سے وج گئی بڑا دھماکہ ہوا زور کا لیکن لوہے کے ساتھ لوہے کا ٹکراؤ تلواروں کی جھنکار سککوں کی جھنکار یہ ایک لفظ ہے ہمارے ہاں یہ سلسل آپ گوگل کیجئے ان الفاظ کو کلنک کلینگ لاؤڈ تھڈ جنگل سککوں کی جھنکار تسلہ تسلہ سلسلہ سل سل لوہے کی کھنک اس لفظ کا مادہ روٹ ورڈ ہے سواد لام لام لغات کی کتابوں میں اس لفظ کا روٹ ورڈ آپ کو سواد لام واو اور سواد لام یہ ملے گا اور انہوں نے لکھا ہے کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں یہ تمام تر غلط باتیں ہیں اور یہ لغات لکھنے والے ایک دوسرے کی نکل مارتے چلے آئے ہیں میں آج جو بات آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ اس پہ غور کیجئے یہ غلطیاں اس دور کی پیداوار ہیں جب لفظ سلات کا مطلب ہی بدل چکا تھا یہ ساری ڈکشنریہ لغات یہ بات کے دور کی پیداوار ہیں روٹ ورڈز یعنی عربی الفاظ کا مادہ اور اس کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے عربی زبان کے کل اٹھائیس الفابیٹس ہیں البتہ یہ سب الفابیٹس روٹ ورڈز میں استعمال نہیں ہوتے وہ تمام حروف وہ تمام حروف وہ تمام الفابیٹس جو روٹ ورڈز میں استعمال ہوتے ہیں انہیں حرف اصلی کہتے ہیں حرف اصلی اصلی آگے بات بڑھانے سے پہلے جان لیجیے سب سے ضروری بات عربی گریمر کو نحو کہتے ہیں لفظ نحو کا مطلب ہے ڈائریکشن کسی کو راستہ دکھانا روٹ ورڈز کی تبدیلی سے ہمارے دشمنوں نے ہم سے ڈائریکشن ہی چھین لی اور ہمیں مستقل گمراہی میں ڈال دیا وہ الگ بات ہے اب دوسری ضروری بات ان روٹ ورڈز کے بارے میں جانئے کہ روٹ ورڈز میں استعمال ہونے والے تمام حروف میں سے تمام حروف میں سے صرف دو حروف ایسے ہیں صرف دو حروف واو اور یہ جنہیں حرف ال اللہ کہتے ہیں حرف ال اللہ یعنی علت والے حروف علیل حروف بیمار حروف ویک الفی ویک لیٹرز ڈیفیشنٹ لیٹرز یہ دو الفی ہیں جنہیں علماء گریمر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ واو اور یہ جن روٹ ورڈز میں لفظ واو یا لفظ یہ آتا ہے علماء لغات کا ان دونوں حروف یعنی واو اور یہ کے استعمال سے بننے والے تمام روٹ ورڈز کے بارے میں یہ ان کی رائے ہے کہ یہ کمزور حروف یعنی واو اور یہ کسی اور طاقتور لفظ یعنی حرف اصلی کا بدل ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لفظ سلو سلو سلے سلاؤ یہ لفظ سلات کی ورب فارم سے یہ ورب فارم قرآن کریم میں بارہ مرتبہ آئی ہے جیسے فسلے لرب کا اپنے رب کے نظام کے قیام لیے جنگ کر فسلے اپنے رب کے نظام کے دفاع کے لیے جنگ کر اور کیسے جنگ کر ون ہر اب لفظ آپ کو خود بتا رہا ہے جانوروں کی گردن کاٹنے کے عمل کو نہر کہتے ہیں ون ہر اپنے دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتا چلا جا اپنے دشمنوں کی گردنوں کو کاٹتا چلا جا یہ بات سمجھنے کی ہے اس لفظ کا مطلب ہے نہر سلوٹر تسلوٹر 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 یہ ورب فارم ہے لم یا سلو فل یا سلو یہ دونوں ورب فارمز ہیں جنہوں نے ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا ابھی میں بیسک گریمر کی بات کر رہا ہوں کہ روٹ ورڈز یہ کیسے بنے لم یو سلو فل یو سلو اب وہ جنگ کریں جنہوں نے ابھی تک جنگ نہیں کی یہ تھی لفظ سلات کی ورب فارمز کے اگزامپلز سلات اسی لفظ سلے یا سلو کی نون فارم ہے یعنی سلو اس کے آخر میں تا مربوط لگ جائے وہ تا مربوط جس کے بارے میں ابھی ذکر کروں گا وہ تیج جس کے اوپر گرہ سی لگی ہوتی ہے یہ پھر تا مربوط لگنے سے یہی ورب فارم نون بن جاتی ہے اور سنیے علماء لغات ایک ایسے فیل کے بارے میں ایک ایسی ورب جس میں حرف اللت آئے اسے فیل موتل کہتے ہیں فیل موتل اللت والا یعنی میننگ سک ڈیفیکٹیو ورب ویک لیٹر ویک الفہبیٹس اور ویک الفہبیٹس کون سے میں نے آپ کو بھی بتایا واؤ اور یہ اور جب آپ لغات کھولتے ہیں تو سلات کے لیے یہی روٹ ورڈز ہم استعمال کرتے چلے آئے ہیں سواد لام واؤ سواد لام یہ اور یہ ہیں ویک ورب فارم سٹرانگ لیٹرز اربک کے لام جیسے ایک لفظ ہے اب یہ عربی زبان کا عربی زبان کا سٹرانگسٹ الفہبیٹ مانا جاتا ہے علماء لغات کہتے ہیں بلکہ عباسیوں کے اہد میں سات سو پچاس عیسوی سے لے کے بارہ سو اٹھاون کا جو زمانہ ہے اس دور میں کسی ایک لغت لکھنے والے نے جن کانگریزی میں لگزیکون گرافر کہتے ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب صرف اس حرف لام کے اوساف پہ لکھی تھی حرف لام علماء لغات کے خیال سے یہ سب سے پاورفل الفہبیٹ مانا جاتا ہے لیکن اس کی تفصیل میں بعد میں کبھی بیان کروں گا کسی اور موقع پہ لغات میں جو صلاح کا روٹ ورڈ ہے سواد لام واؤ یا سواد لام یہ ہے تو یہ جانیے کہ اس لفظ صلاح کا حقیقی روٹ ورڈ سواد لام لام ہے سواد لام واؤ نہیں ہے اور اس بات کا پرچار شد و مد کے ساتھ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ واؤ ایک حرف علیل ہے یعنی بیمار یا کمزور حرف ہے میں میں نے اپنے بزرگوں کو ان کی محفلوں میں یہ بحث ہوتی سنی تھی کہ علماء لغات یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لفظ صلاح کے روٹ ورڈ ہیں ان کا جو یعنی اپنے بزرگوں کی محفلوں میں یہ باتیں ہوتی سنی تھی میرے نانا حافظ سید محمد اسحاق سیال کوٹ سے ان کا تعلق تھا اور شمس علماء مولوی سید میر حسن کے شاگر تھے میری خالہ شمس علماء مولوی میر حسن ہی سے ایرابک پڑھی انہوں نے اور میرے نانا کے بھائی وہ بھی سکوچ مشن اور یہیں شمس علماء مولوی میر حسن کے شاگر تھے سیال کوٹ میں اور شمس علماء مولوی میر حسن جو تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مولوی صاحب جو تھے وہ علامہ اقبال کے استاد تھے اور ہندوستان میں ایرابک گرامر کے گرو مانے جاتے تھے ان کو اسی چیز کے بیس پہ کہ وہ ایرابک کے گرو تھے ان کو پروفیسر لیا تھا انگریز نے یہ سکوچ مشن سکول جو ہے جیسے مرے کالج سیال کوٹ بنا یہ اسی ادارے نے بنایا جن کا گارڈن کالج راول پنڈی میں ہے یا ایف پاس جس زمانے میں میری عمر چھوٹی تھی یعنی ہم مشرقی پاکستان سے لوٹے تھے میری عمر ساڑھے بارہ سال کے قریب تھی تو اس دور میں میرے نانا ہمارے پاس لاہور آکے رہنے لگ گئے تو میرے نانا کے ہاں ہمارے گھر میں یعنی ان کے ملنے والے کچھ ایجپٹ سے جیسے میں نے شاید پہلے بھی اپنی تکاریر میں ذکر کیا ہے ایجپٹ سے کچھ سکولرز آتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی بحث مباعث سے ہوتے تھے میری خالہ بسم اللہ گلانی ان کا نام تھا وہ بھی بیٹھتی اور میں بھی وہاں بیٹھتا لیکن وہ اتنی عالمانہ گفتگو کے دوران جو ہو رہی ہوتی جو میرے کانوں میں پڑھ رہی ہوتی اور جس کا مجھے یعنی یوں سمجھ لے کہ تھوڑا بہت سمجھ آ رہی ہوتی تھی بات کہ یہ گفتگو کیا ہو رہی ہے یہ یعنی کیا لفظ بول رہے ہیں اور کن چیزوں کے بارے اور پھر لکھتے بھی تھے تو میری خالہ ان کی طرف بھی دیکھتی تھی اور کیونکہ میں ان کا بہت ہی چہیتہ بیٹا تھا میری خالہ سات ہی سات مجھے بھی پڑھاتی جاتی ایسے اشارے کرتے کہ سمجھ آ رہی ہے اور میں ایسے بلائنڈ لکس دیتا لیکن ساتھی ساتھ کوشش کرتا سمجھنے کی بھی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے وہاں یہ جملہ میرے کان میں پڑھا کہ علماء لغات نے اس لفظ سلات کے معنی سمجھنے میں اس کے روٹ ورڈز کو سمجھنے میں یقینا غلطی کی ہے اب اس کے بعد میری زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کے انکانشس میں ہیں جو آپ سنتے چلے آئے ہیں وہ گتھی آپ سلجھانے کی کوشش کرتے ہو ایک مدت سے اس گرامیٹیکل پرابلم کے بارے میں میں مختلف علماء لغات کے ساتھ بات کی سو مچ سو کہ میں آج سے کوئی تقریبا پندرہ سال پہلے جامت العظر ایجپٹ میں گیا مصر میں وہاں پہ بھی میں نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی موجودہ دور میں یعنی اس زمانے میں جو بہترین سکولرز ہیں ایرابیک کے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کو جانا پڑتا ہے سفر کرنا اب یہ سارے آپ کے ساتھ وات سیپ پہ اویلیبل ہو سکتے ہیں بشرتے کہ وہ آپ ان کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیں میں جن علماء لغات سے فیض اٹھا رہا ہوں جن سے میں پوچھ رہا ہوں میں ان کے نام اس وجہ سے نہیں لے رہا ایک تو نام سنا کے میں روپ ڈالنا نہیں چاہتا جو بھی بات آپ کو اچھی لگے گی وہ آپ کے دل پہ اترے گی آپ مانو گے ورنہ اس بات کو آپ رد کیجئے میں بڑے سے بڑا نام بھی لے دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اس زنگ کو اتارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں جو ہزار سالہ دور ملوکیت نے اسلام اور قرآن کریم کے الفاظ پہ چڑھایا ہے میں ان سے بقاعدہ ایک مدد سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں علم و عدب کی دنیا میں کوئی نام بڑا نہیں ہوتا یہ جو ہم کہتے نا وہ بہت بڑا سکولر یا ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ ان چیزوں سے کوئی امپریس ہونے کی بات نہیں جس چیز سے آدمی امپریس ہوتا ہے وہ یہ ہے جو بات آپ کے دل پہ خود اترے کہ یہ جو آدمی بات کر رہا ہے اس میں صداقت لگتی ہے جو بات آپ کے دل میں اتر جائے گی تو آپ کو پھر روشنی ملے گی اور راستہ نظر آئے گا اور اب تو وقت وہ آ گیا ہے کہ لفظ صلاح اپنی ضرورت کے مارے اب آپ کو سمجھ نہ پڑے گا سو قصہ مختصر یہ کہ لفظ صلاح کا روٹ ورڈ سواد لام لام ایربی گریمر کے قوائد کے این مطابق ہے ہمارے علماء لغات بغیر تحقیق کیے سواد لام لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے اور یہ ہماری کتابیں اسی طریقے سے لکھی گئی ہیں ایک نے دوسرے سے نقل ماری ہے ایک نے دوسرے سے نقل ماری ہے اور وہ بھی ان کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے یعنی ایک آدمی پہلی بار زندگی میں قرآن پڑھنے بیٹھا ساتھ ہی اس نے اپنے نام سے ایک تفسیر بھی لکھ دی یہ شغل میلہ ہمارے ہاں لگا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے اور پاکستان بننے کے بعد تو یہ شغل میلہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے لفظ سلا کے آخر میں آتا ہے تا مربوط یہ لکھی جاتی ہے تا مربوط یعنی ربط کے لیے جو ساتھ بندی ہوئی ہے انگریزی میں کہتے ہیں the tide تا اس کے بارقس تا مفتوحہ ہے وہ جو کشتی کی طرح تے لکھی جاتی ہے تا مفتوحہ جو alphabet یعنی تے کیا ہے الف بیتے یہ ہمارے alphabet کا تیسرا لفظ ہے جس کی شکل کشتی کی طرح ہے انگریزی میں تا مربوط کو suffix کہتے ہیں suffix لفظ سلا noun ہے یعنی اس میں نقرہ ہے common noun ہے جس کا مطلب ہے جنگ کوئی بھی جنگ کوئی بھی جنگ قرآن میں البتہ لفظ السلا آیا ہے ال لگنے سے ایک common noun common noun اس میں نقرہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے proper noun بن جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے کسی specific جنگ کا ذکر ہو رہا ہے اب آپ نے غور کیا کہ یہ جو بار بار قرآن کریم میں اکام السلا ہے جسے ہم کہتے ہیں بار بار ذکر ہے نماز پڑھو اکام کو استعمال کیا گیا ہے جس کی تفصیل میں ابھی آپ کو بیان کروں گا ہر مختلف جنگ کے لیے ہر مختلف مقام پہ نبی پاک صلی اللہ سلام اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں پھر سے یاد رکھی اگر آپ کو میری گفتگو میں کبھی کسی لمحے پہ بھی شک ہونے لگے تو پھر سے گوگل کیجئے 95 ملیٹری ایکسپیڈیشن دس سال کے عرصے میں آپ تلاش کرتے ہو یہ لفظ صلات کے معنی کیا ہے نبی پاک کے زمانے کے بہت برس بات جب لفظ صلات کے معنی ہی گڑ مڑ ہو کر پوجہ پاٹ اور نماز بن گئے گرامر کے لکھنے لکھانے والوں نے بھی تامربوطہ کی وجہ سے تامربوطہ کی وجہ سے اریجنل یعنی اصلی روٹ ورڈز کو تبدیل کیا اور تبدیل ہی پڑھتے چلے آئے اور یوں دو ویک ورڈز لفظ صلات کے روٹ ورڈز بن گئے واؤ اور یہ سل سلل سلیل میدان جنگ میں فولاد کی تلواروں کے ٹکراؤ سے جو شور پیدا ہوتا ہے اسے سلیل الحدید کہتے ہیں تلواروں کے ٹکراؤ سے جو شور پیدا ہوتا سلیل السلہ یہ کنایا ان الحرب آج بھی عربوں کے ہاں میٹانیم میٹانیم کنایا جیسے ہم کہیں فلان آدمی ابن الحرب یہ ایک میٹانیم ہے اس کا مطلب ہے بہت بہادر بہت بہادر آدمی کو ابن الحرب کہتے ہیں یہ عربوں کے ہاں آج بھی لفظ بولا جاتا جیسے ہم کہیں دا وائٹ ہاؤس تو وہ کنایا ہے امریکن گورنمنٹ کے لیے یا جیسے ہم پاکستان میں بولتے ہیں فوجی بوٹ تو یہ کنایا ہے ڈکٹیٹر شپ کے لیے یا جیسے ہم کہتے ہیں بینچ نے فیصلہ دے دیا تو بینچ کنایا ہے عدالت یا عدالتی نظام کا تلواریں چل گئیں یہ کنایا ہے لڑائی شروع ہو گئی یا جوتے چل گئے لڑائی شروع ہو گئی سلیل السلہ آج بھی یہ عربوں کے ہاں یہ کنایا ہے ان الحرب جنگ کے لیے اب آپ کو آپ کے بورڈم کو ختم کرنے کے لیے یہ لفظ کنایا جو بولا ہے میر تکی میر کا ایک شرارت سے بھرپور شیر ہے مہرو وفا و لطف و انعیت ایک سے واقف ان میں نہیں مہرو وفا و لطف و انعیت ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ تنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے یہ لینگویج کے استعمال میں جو استعارے آتے ہیں مثال تشبیح استعارہ ہر لینگویج کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یہ فارمز موجود ہیں مثال تشبیح استعارہ اشارہ کنایا تنز تانہ رمز 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 کہتے ہیں زومانی بات کرنا پہلو دار بات یہ دنیا کے ہر عدب کا حصہ ہیں انگریزی میں پن کہتے ہیں ہم روزانہ دن میں کتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بولتے وقت کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو ان پر جنہوں نے صلی اللہ ہو جنہوں نے اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت کے قیام کے لیے تلوار اٹھائی جنہوں نے اللہ کے قانون پہ مبنی نظام حکومت کے قیام کے لیے جنگ کی صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ نے دنیا بھر کے نمرودوں اور فیرونوں سے جنگ کی اس لیے کہ ان کا مشن تھا مشن کیا تھا یہ جو لفظ توبہ ہے جس کے معنی آپ کو نہیں معلوم واپس لوٹ کے لانا یہ لفظ توبہ جس کا ذکر ہے کہ میں واپس لانا چاہتا ہوں اس دنیا کو اس نظام کی جانب جب انسانوں کی اس زمین کی کسی چیز پہ ملکیت نہیں تھی توبہ واپس لانا واپس لانا یہ ہے لفظ توبہ کے معنی جو آپ کے ہاں اب کچھ اور بن گئے ہیں توبہ استغفار کرو وہ آپ کے ہاں یہ لفظ توبہ یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پادریوں نے کیسے وہی جو کرسچینٹی کا لفظ پیننس تھا پیننس ادا کرو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو وہ پیننس جو لفظ تھا جس سے لفظ پینی آیا ہے کہ ایک پینی دے دو چرچ کو تو تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ لفظ توبہ وہی بن گیا توبہ واپس لوٹ کے آنا اسی نظام کی جانب جب زمین پہ کسی کی ملکیت نہیں تھی اور نبی پاک نے اپنی تلوار کے زور سے دنیا سے توبہ کروائی ساری دنیا کے دنیا کے ان بادشاہوں سے اور ساری دنیا کے سرمایہ داروں سے یہ جو زمین وں ملائکہ یہ تین ہزار آدمیوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں کیا لوگ تھے وہ یہ وہ لوگ تھے ان میں سے کئی تھے جو اپنے اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے تھے نبی پاک نے کہا تھا یہ نظام غفور رحیم ہے تمہارے لئے ڈھال بن جائے گا آئی ول پروٹیکٹ یو اور یہ تمام لوگ جن کی بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں تھیں انہیں نبی پاک نے ملائکہ کہا یہ فرشتیں ہیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جسے کیا کہتے ہیں زخم کھائے ہوئے تھے چوٹیں سے ہی ہوئی تھیں زمانے کی مجھے بھی ساتھیوں کی ضرورت ہے اس نظام کے قیام کے لیے اور میں بار بار کہتا ہوں ایسے تین ہزار افراد ایسے پانچ ہزار افراد جن کے ماتھے پہ جن کی پیشانیوں پہ جن کے موں کے اوپر زخموں کے نشان ہیں زخموں کے نشان میں اس لفظ کے بارے میں آگے بات کروں گا کہ یہ لفظ میں کیوں بول رہا ہوں جن کے چہرے کے اوپر زخموں کے نشان ہیں قرآن کریم میں ہے یا ایوہ اللہ زین آمن سل علیہ وسلم تسلیم اے محمد عربی کے ماننے والو سل علیہ تم بھی اس جنگ میں ان کے ساتھی بن جاؤ وسلم تسلیم تم بھی اس جنگ میں ان کے ساتھی بن جاؤ اللہ تمہیں سلامتی دے گا اس سلامی کو قبول کرو اللہ تو مدت سے عرض مند ہے کہ ابن آدم کے ہاں بنی آدم کے ہاں امن کا نظام قائم ہو اور آدم اپنی گم کشتہ جنت میں واپس لوٹ کے آئے جہاں اللہ کی زمین اللہ کا نظام کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نائنٹی فائیو ملٹری ایکسپیڈیشن ان ٹین یئرز دس سال کی مدت میں آپ غور کر رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ کو کبھی نہیں سنائی جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کیا ہدایت دی تھی اس مزدور کو وہ جنہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں اور ڈنڈوں کے زور سے یہ فیرون اپنے کام نکلواتے ہیں ڈنڈے کے زور سے انہیں محتاج بنا کر کہ آج مزدوری نہیں سے ڈپرائیو کر کے دبایا جاتا ہے وہ تو اپنی زبان نہیں کھول سکتے مزدور تو مزدور میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ حامد میر صاحب اور پاکستان کے اور جو جرنلسٹ ہیں جن کا کام ہے بولنا اور لکھنا میں ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ وہ بولتے ہوئے کام پر ہاتھ میں ڈنڈے دیئے تھے سوٹے دیئے تھے اور فرمایا تھا اٹھو میرے ساتھی بنو آؤ جنگیں کریں گے جنگیں کریں گے آکے مسلا 95 ملٹری ایکسپیڈیشن میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے بادشاہ ہوتے کیا پاکستان میں کوئی غریب ہوتا کیا پاکستان میں کوئی مہنگائی ہوتی سوچو اس چیز کے بارے میں ساری دنیا میں مہنگائی کس چیز نے کی ہوئی ہے تیل نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے ان تیل کے زخیروں کے جو مالک بن کے بیٹھے ہوئے ایران پہ حملہ کرتے سعودی کے اوپر حملہ کرتے جو تیل کے زخیروں کے اوپر کابز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لفظ صلات اس کا مادہ روٹ ورڈ نننوے مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے صورت الاحذاب میں جنگ کا ذکر ہے اور میدان جنگ میں خود نبی پاک صلی اللہ سلام شرکت کر رہے ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنت لقد لقد بڑا یہ سٹرانگ ورڈ ہے بے شک ہے کسی کو شک کس کو شک ہے اس میں لقد کانا لکم فی لکم تمہارے لیے تمہارے بیچ میں میدان جنگ میں رسول اللہ خود داد شجاعت پیش کر رہے تھے اسوات حسنت یہ لفظ اسوہ اس کے معنی کبھی غور کیا ہے اسوہ کسے کہتے ہیں یہ جسے آج آپ بول رہے ہیں نا سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک سرجکل سٹرائک کیا ہوتی ہے اس انداز سے اس انداز سے دشمن پہ حملہ کرنا کہ اس کا منیمل کم سے کم جانی نقصان ہو جسے عمل جراہی کہتے ہیں یہ سرجکل بھی تو یہی کرتا ہے کہ اس انداز سے جسے سرجکل ایک پرنسپل ہے سیلویج آل ہر وہ چیز جسے بچا سکتے ہو اس آلیف سین واؤ راغب اسفحانی نے جنہیں عربی لغات میں جو بھی ہمارے پاس موجودہ لغات ہیں ان میں لغات کا امام مانا جاتا ہے تو انہوں نے جو لکھ دیا تو لکھ دیا پانچ سو دو ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی امام راغب اسفحانی یہ ان کی ایک کتاب ہے مفردات فی غریب القرآن مفردات کے معنی ہے وکیبلری آف ریئر ورڈز یہ ان انتالوجی آف ریئر ورڈز یہ یہی ترجمہ ہوگا تو انہوں نے اس کا ترجمہ لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اب سب لوگ یہی ترجمہ آج تک لکھتے چلے آئے ہیں اساوا سرجکل ٹریٹمنٹ سرجکل ٹریٹمنٹ یہ آپ دیکھئے کینسر کو جب آپ کاٹتے ہو اس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جنگ میں شامل ہوئے پر ضرورت ہے وہاں وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا اور کہا کہ یہ تمہارے بیچ میں موجود تھے تمہارے اندر موجود تھے اب آپ کو اشوہ حسنہ کا مطلب سمجھ میں آئی یہ لفظ اشوہ تن حسنت قرآن کریم میں یہ لفظ تین مرتبہ آیا ہے ایک اور مقام پر سورہ ممتہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا لہو گرماتے ہوئے انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عشوہ تو حسنہ کی مثال دے رہے ہیں چنانچہ اسی سورت کی چھٹی ورس میں سورہ ممتہ میں چوتھی آیت میں سیدنا ابراہیم کے عشوہ حسنہ کیا ذکر ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشوہ حسنہ اور اس انداز میں فیہم تمہارے بیچ میں وہ کھڑے ہیں جنگ لڑنے کے لئے حوصلہ دے رہے ہیں تمہیں کہ میں تمہارے بیچ میں کھڑا ہوں یاد رکھو میرے بھائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے عدیب نہیں تھے یہ شاعر کوئی نہیں دیتا یہ بیماریوں کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے ورنہ ساری زندگی ڈائیبیٹیز کا مریض گولیاں کھاتا رہتا ہے لیکن جن بیماریوں کا علاج سرجری ہے اس کے بعد انسان جس انداز سے سہتیاب ہوتا ہے وہ بات ہی اور ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ سلم نے علاج بتایا تھا کہ انسانیت کی بیماریاں کا علاج جنگ ہے اٹھو اور جنگ کرو شیر و شاعری سے علاج نہیں ہوتا آپ سمجھے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاکستان کے بادشاہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ جنگ کون سی جنگ ہے جس کا ذکر ہے وہ جنگ جس سے امن کو تقویت ملتی ہے امن کو تقویت ملتی ہے جنگ سے آپ نے دیکھا یہ جو آج کی سپر پاور ہے امریکنز یہ کیسے یہ جو آپ بولتے ہو کہ جی امریکہ کو کیا ہے ہر جگہ جنگ لڑ رہا ہے امریکہ کسی جگہ جا کے کشکول لے کے نہیں جاتا فتح کرتا اس علاقے کو اور پھر اپنا حصہ لیتا ہے آپ دیکھ رہے ہو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے وہ کسی جگہ کشکول لے کے نہیں گئے جہاں پر زخیرے تھے تو ان سے کہا کہ یہ زخیرے ہمارے اللہ کے ہیں ہم اللہ کے قانون کے ماننے والے ہیں اور تم ان کے کیسے مالک بن کے بیٹے ہو ہم انہیں خلق خدا میں بانٹیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ ہم بانٹیں گے ہم بانٹیں گے آپ دیکھ رہے ہو کیسے مسائل کا حل نبی پاک صلی اللہ اللہ وسلم کرتے تھے متقین یہ متقین امن کو تقویت دینے والے لوگ اچھی بات ہو رہی ہے نا آج تقوی آپ کو بتایا آئی تھا تقوی کسے کہتے ہیں حفاظت کا سامان اور متقین وہ جن کے پاس اسلاح ہے ڈنڈا سوٹا غلیل اینٹ پتھر کوئی نہ کوئی چیز ہے یہ تھے وہ لوگ جنہیں ہدایت دی تھی جنہیں گائیڈ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ نے کہ آؤ میرے ساتھی بنو جیسے کہ میں نے پہلے کہا لفظ اکام السلات پاکستان کے غریب محنت کش مزدوروں کو از خود اب سمجھ میں آنے والا ہے جس درجہ آپریشن انہوں نے دیکھنی تھی وہ دیکھ لی ہے اور خاص طور پہ اس کرونا وائرس کے بعد اب وقت آگیا ہے مزدور خود اٹھے گا اور آپ دیکھو گے خواہ وہ اس لفظ کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے میں تو ایک لیڈر کی حیشیت مزدور کو گائیڈ کروں گا میں تو گائیڈ کروں گا اب اہل پاکستان کو خود پاکستان کے غریب کو خود آکے میں سلات کا مطلب خود سمجھ میں آئے گا یہ وقت سکھاتا ہے یہ آج سے پہلے سو سال پہلے جب ہندوست ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو ہندوستان کے مسلمان کے اوپر جو مسیبتیں ٹوٹ رہی تھیں سو سال پہلے تو اس وقت اور کسی نے یہ لفظ سب نے سمجھا لیکن میدان عمل میں صرف ایک آدمی آیا تھا آکم السلات اور وہ تھے علامہ انایت اللہ خان مشرقی وہ سمجھتے تھے اس لفظ کو انہوں نے جب یہ تین سو تیرہ کے جتھے کھڑے کیے بیلچوں والے افراد سارے سارے مولوی صاحبان نے جو پوجہ پارٹ میں مبتلا تھے جنہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کون حکمران بیٹھا ہوا وہ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے تھے دیوبندی بریل بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں فتوے احساس ہی نہیں امریکہ مقرر کرتا ہے آپ آپس میں لڑ رہے ہو تفسرے کر رہے ہو یہ ہو گیا وہ گیا فلان بڑا ہو گیا فلان چھوٹا ہو گیا فلان کو اس نے نکال دیا فلان کو اس نے نکال دیا آپ کو تو کچھ شعور نہیں ہے لیکن اس دور میں انایت اللہ خان مشرقی نے اپنے اس پیغام کو عوام و ناس تک پہنچایا اور یہ خاک سار تحریک اسی اکام السلات کی ایک زندہ جیتی جاگتی مثال تھی یہ سیکشن ون فورٹی فور میں آپ باہر نہیں نکل سکتے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا نہیں رکھ سکتے انایت اللہ خان مشرقی بریلینٹ آدمی انہوں نے بیلچے تھما دیئے ان کے ہاتھ میں اور بیلچے جو تھے ان کے جو لوہے کا حصہ ہے وہ جسے کیا کہتے ہیں تلوار کی طرح تیز اور شارپ اور جس وقت خاک سار اپنا بیلچہ چلاتا تھا لوگ پوچھتے ہیں یہ قیام پاکستان کی جنگ کس نے لڑی قیام پاکستان کی جنگ تو ہائی جیک ہو کے رہ گئی آپ کو تو پتا ہی نہیں کہ یہ اس جنگ کیا ہوا کیا انایت اللہ خان مشرقی جس نے جنگ لڑی تھی اس قیام پاکستان کی جو جنگ ہائی جیک ہو کے رہ گئی لیکن یہ موضوع میرا نہیں ہے میرا میرے پیش نظر کام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے دو کام کیے ان کے جتنے مذہب سے متعلق جتنے جنہ البقرہ کہا ہے البقرہ باکر کہتے ہیں مذہبی سکالر کو جنہ البقرہ کہا ہے قرآن نے ان موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم قوم کی حیثیت سے تو البقرہ کو زبا کرو زبا یہ ہمارے ہاں تو جیسے جانور کو زبا کیا جاتا ہے سر کو تن سے جدا کرنا زبا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کرنا جدا کرنا تو موسیٰ نے کہا اس چیز کو تم اپنے آپ سے اپنی قوم سے چھڑوائے اس کے میجیکل بلیوز میں نے گزشتہ دس سال بڑی کوشش کی اور شکر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں حالانکہ میرے پاس سوشل میڈیا کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں جو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حامد میر میر میرا علیہ سلام کی طرح پہلا کام کیا اور لاکھوں لوگوں کے یہ جو میجیکل بلیوز سے ختم ہوئے اور دوسرا کام ہے اکام السلات کے ایسے افراد کو کھڑا کرنا جو اٹھ کے جنگ کر سکیں موسیٰ علیہ سلام نبی اکرم صلی اللہ سلام کے یقینا فیورٹ ترین آدمی ہوں گے قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں 29 سپاروں میں موسیٰ کا ذکر ہے اور غالبا 33 یا 35 صورتیں ہیں جن میں موسیٰ علیہ سلام کا ذکر ہے یہ وقت آ رہا ہے اب پسہ ہوا پاکستان کا انسان خود اٹھے گا اکام السلات کے لیے اب اسے میدان عمل میں کودنا پڑے گا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مجھے سمجھانا ہے کہ سلات کسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے سمجھا تھا کہ سلات وہ چیز ہے آسمان پہ اڑنے والے پرندے بھی سلات اور تسبیح کا مطلب جانتے ہیں سلات اور تسبیح تسبیح کہتے ہیں سٹرگل کرنا اور سلات کہتے ہیں جنگ کرنا یہ جو پرندے ہیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا یہ ہے سلات میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ یہ لفظ سلات اور اس لفظ کی اور derivative forms ان کا root word ہمارے ہاں سواد لام واؤ بھی لکھا ہے سواد لام یہ بھی لکھا ہے علماء لغات نے اس سلسلے میں بڑے بڑے مضامین لکھے ہیں اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں بنیادی طور پر بھٹک جاؤ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم جب چھوٹے تھے میں یعنی میتھمیٹکس میری خالہ کا فیوریٹ مضمون تھا میتھمیٹس کی وہ انہوں نے ماسٹرز کیا تھا میتھمیٹس تو وہ مجھے جب میتھمیٹس پڑھانے لگتی ہیں وہ کچھ کتابی مگوائے کرتی تھی جن میں وہ میتھمیٹس کی گیمز ہوتی تھی تو ایک سوال کے حل کرنے میں اگر پہلے سٹیپ پہ غلطی ہو ہے اس سلسلے میں ہمارے علماء لغات نے کیا کیا لفظ چنے ہیں اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ سلات کا مطلب نماز تو ہو نہیں سکتا سب جانتے تھے تو کسی نے نظام سلات کسی نے دیوائن میشن میں ان تمام لوگوں کو ان کے پاس وہ ریسورس نہیں تھی جو یہاں اس وقت میرے پاس موجود ہیں لفظ سلات کے معنی اور مفہوم اور کیسے یہ لفظ غلط چلتا آیا یہ ہمارے علماء لغات جن تین بڑے ناموں کو کوٹ کرتے ہیں امام راغب اسفہانی جن کی کتاب مفردات ان کی وفات پانچ سو دو ہجری میں ہوئی اور پھر جمال الدین مکرم مشہور لغت لسان العرب سات سو تئیس ہجری میں ان کی وفات بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد اور بھی نام ہیں تاج الروس سید محمد مرتضی الزبیدی البلگرامی کی کتاب ان اصحاب نے اپنی کتاب میں بہت تحقیق کر کے اور بھی بہت سی پرانی لغات کو کنسلٹ کیا لسان العرب کی ابن فارس ابن سکیت ابو علی فارسی فرہ ابن درید زجاج خلیل سبوائی کسائی ابو زید اسمائی یہ تمام اصحاب سب نہیں کم و بیش سب کے سب یہ کس دور کی پیداوار ہیں کس دور کی پیداوار ہیں یہ سب اس دور کی پیداوار ہیں جب صدر اول کے مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے تھے یہ سب بعد کے دور کے پیداوار ہیں یعنی مسلمانوں کے فتح ایران و مصر و ہسپانیہ و فتح بیت المقدس و فتح ہندوستان کے تین سو سال کے بعد کے لوگ ہیں یہ کس اور اس لفظ کی گرامر بعد میں بنتی ہے اس اصول کا سمجھنا ضروری ہے لفظ سلات 83 مرتبہ 83 مرتبہ جنگ یعنی وار کے لیے قرآن کریم میں لکھا ہے یہ لفظ اکثر مرتبہ السلات کسی نہ کسی خاص جنگ کے لیے آیا ہے جنگ کے لیے انگریزی میں کئی لفظ ہیں وار بیٹل کلیش انکانٹر کانفلیکٹ کمبیٹ اسالٹ سکرمش کروسیڈ کارنیج گوریلا وار سٹرگل بلڈشیڈ وغیرہ وغیرہ کئی الفاظ ہیں اس طرح عربی زبان میں جنگ یعنی وار اور سٹرگل کے لیے دو لفظ ہیں سلات اور تسبیح اور بھی الفاظ ہیں جیسے کتال حرب کتبہ علیکم القتال جنگ کے لیے اور سٹرگل کے لیے سلات اور تسبیح ان الفاظ کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جیسے کہ میں نے اب آپ اس جنگ کو imagine کر کے سوچ چاہتے ہو تو سوچئے ایک فلم ہے انگریزی کی Brave Heart اس میں آپ دیکھئے کس انداز سے اس دور میں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑتی تھیں ہم نے تو جنگیں دیکھی نہیں نا صحیح معنوں میں جو جنگ ہوتی ہے جنگ فوجیں کس انداز میں آپس میں لڑتی تھیں ایک تو جنگ وہ ہے ایک جنگ ایسی جو عوام کی ضروریات کے استجاب کے لیے بقاعدہ پلان کیا ہو اس کے لیے حکم ہے پہلے اچھی طرح سے پلان کرو وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ یہ کیا کیا لفظ ہے کہا یہ جو دعائیں مانگتے ہیں لوگ اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کا جواب تو گورنمنٹ نے دینا ہے تو اس کے لیے کیا کرو تم اکام السلات عوام غربت و افلاس سے مر رہے ہیں اور دولت کے زخیروں پہ دولت مند لوگ قابض ہو کے بیٹھے ہیں آج کی اسطلاع میں جیسے تیل کے زخیروں کے اوپر لوگ مالک مند کے بیٹھے ہیں کئی قسموں کی جنگوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں گوریلا وارفیر کا ذکر ہے جہاں کہا ہے کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے قیام کے لیے اس قانون کی عرض و مند اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہو ایسے مقامات میں چھپ کے بیٹھے رہو جن مقامات میں تم ویسے رہنا نہیں چاہتے جو اللہ رغم جن میں تم رہ رہے ہو مراغمن کسیرہ کہا تمہیں بہت سے ایسی جگہیں مل جائیں گی آپ دیکھیں یہاں گوریلا وارفیر کے بارے میں اکامت صلاحات کا ذکر ہے اور انہیں بتایا ہے ایسے ان جگہوں پہ اور پھر جس دن تمہیں پکارا جائے تو تم آؤ ایک اور دوسری جنگ ہے جس کے پہلے سے کوئی پلیننگ نہیں ہے انسٹنٹ جنگ آپ غور کریں اس پہ ایک ایسی جنگ کا ذکر ہے جس کی پہلے سے کوئی پلیننگ نہیں ہے جو انسٹنٹینیس جنگ ہے جس کے لیے لمہ بھر میں ساتھیوں کو آواز لگا کر پکارا جاتا ہے صلاحات الجمعہ صلاحات الجمعہ یہ اہد نبوی میں ایمرجنسی رسپانس کورڈ تھا ایمرجنسی رسپانس کورڈ جیسے آپ کے ہاں ایمرجنسی رسپانس ہوتا ہے آپ کو جب ایمرجنسی ہوتی ہے آج کے دور میں ٹیلی فونوں کے زمانے میں پاکستان میں آپ ون فائیو کال کرتے ہو پولیس کے لیے ریسکیو کے لیے کوئی مشکل میں ہے فورا پہنچو امریکہ میں نائن ون ون کال کرتے ہو تمدن عرب میں یہ صلاحات الجمعہ یہ ایک اسٹیبلشٹ کورڈ تھا ایمرجنسی رسپانس کے لیے کہ کوئی مشکل میں ہے آواز دے کے بلائے آ جاتا تھا ساتھیوں کو کہ فورا پہنچو ہمیں خبر ملی ہے کوئی مشکل میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھا وہ امرجنسی رسپانس کورڈ اسی لیے کہا فس آؤ جلدی جلدی سعی کرتے ہوئے سب کام کاج چھوڑ کے سب کھیل تماشے چھوڑ کے فورا پہنچو فورا پہنچو یہ ایک امرجنسی رسپانس کورڈ تھا ویسے ہی جیسے مسلح ایک لفظ ہے تسبیح ایک لفظ ہے اسی طرح سے یہ جمعہ اور جمعہ کی نماز کچھ کی کچھ بن گئی سوچنے کی بات ہے بھائیو اگر نماز ہی پڑھنی ہوتی تو اللہ کہیں بھاگا جا رہا تھا اتنی جلدی کس بات کی ہے کیوں یہ کہا جا رہا ہے جلدی جلدی فساؤ سب کاروبار چھوڑ کے فورا پہنچو یہ یہ لفظ تھا کیا اور بن کیا گیا ہمارے ہاتھ تو یہ بولتے ہیں جمعہ پڑھ لے ہجے وہ کسی جگہ اس صورت کو پڑھ کر دیکھو صورتل جمعہ کو جمعہ پڑھنے کی بات نہیں ہے یہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ایک اور جنگ ہے جس میں دشمن کو پہلے دلیل و حجت کے ذریعے سے قائل کیا جاتا ہے صلاة الحج ایک اور جنگ ہے جو دعوت علیہ السلام نے لڑی وَهُوَا قَائِمُوِي يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اب دیکھئے یہاں لفظ محراب آیا ہے مادہ اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے حرب ہمارے ہاں محراب کیا بن گئی وہ میدان جنگ میں کھڑا جنگ لڑ رہا تھا یہ حضرت دعوت علیہ السلام کا ذکر ہے ایک اور جنگ ہے جسے ایمبوش کہتے ہیں انگریزی میں دلو کے شمس جس وقت سنسٹ ہو چپ کر کے بیٹھے رہو جس وقت سنسٹ ہو اس وقت سے لے کر غصہ کے لیل تک یہ جنگ کرنی ہے ایک ایسی سیچوئیشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں دلو کے شمس سنسٹ کے بعد سے لے کے غصہ کے لیل رات تک اس کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن سلاة الجمع یہ ہے ایمرجنسی وار جب تمہیں ارجنٹلی جنگ کے لیے پکارا جائے ارجنٹلی تمہیں پکارا جائے پہنچو کیا ہوتا ہے ارجنٹ یہ آپ نے سیچوئیشنز دیکھی ہیں میں جہاں آپ رہتے ہیں کشمیر میں آپ دیکھیں یا باقی اور مقامات پہ جہاں رول آف لا نہیں ہے اور لوگ پکارتے ہیں چیخیں مارتے ہیں یا اللہ دہائی یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس لمحے اس مومنٹ اف ایمرجنسی ارجنسی کس سیچوئیشن میں کہا یہ ہے یوم الجمع یوم کا لفظ قرآن کریم میں یوں تو ہزار سال کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا ہے لمحے کے لیے بھی یوم انسٹنٹینیسلی کہا جلدی سے پہنچو سب کام کا چھوڑ کر جلدی سے پہنچو اور پھر جب قضیہ ختم ہو جائے آپ دیکھئے یہاں قضیہ کا لفظ ہے اس آیت میں یہ قضیہ ہے اس کے لیے تو آپ کو عربی جاننے کی بیدورت نہیں کوئی ہندی فلم دیکھ لو اس میں بھی لفظ قضیہ ہے قضیہ مگج یعنی فیصلہ ہو گیا جب قضیہ ہو جائے تو کہا وہاں رکھ کر کھڑے ہو کہ تماشا مت دیکھو پھر اس کے بعد منتشر ہو جاؤ یا ایوہ اللہ زین آمنو اے اللہ کی زمین پہ امن کے رکھوالو آپ سمجھیں جیسے پولیس آفیسرز ہیں ہمارے امریکہ میں آپ کے ہاں بھی ہیں لیکن ان کی تربیت کی ضرورت ہے ایمرجنسی کے لمحے میں وہاں پہنچو جہاں لوگ یا اللہ یا اللہ کی دعائی دے رہے ہیں فس آؤ الہ ذکر اللہ جہاں پہ الہ ذکر اللہ جہاں پہ لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں دعائی دے رہے ہیں جلدی پہنچو جہاں جہاں پہ کھڑے ہو سب کام کام کا چھوڑ دو جہاں لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں وزرالبی کام کا چھوڑ دو ذالکم خیرن لکم اور پھر آگے ہے ان کن تم تعلیمون اگر تمہارے علم میں یہ بات آگئی ہے کہ کوئی اللہ کو پکار رہا ہے تم سب کام کا چھوڑ کر پہنچو آئی سمجھ میں یہ کیا چیز تھی اب ہمارے ہاں یہ اس اس چیز کا کیا لفظ بنا لیا ہے وہ کہتا ہے جمعہ پڑھ لیا جے جمعہ مبارک اور اس کے بعد جمعہ مبارک اور اس کے بعد تسی جمعہ پڑھ لیا میں جمعہ پڑھ لیا بابا یہ کیا مزاق بنا رہے ہو یہ کسی جگہ سوچو تو صحیح یہ کیا بات ہے یہ جمعہ اکٹھے ہو جاؤ سارے آپ نے دیکھا ہے کسی وقت کسی قبیلے میں یہاں امریکہ میں بھی ایسی سیچوئیشن میں نے دیکھی ہیں کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان پکارتا ہے سب کو ہیلپ ہیلپ اور جب ظلم ہو رہا کسی پہ تو چیخیں مار کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ ہے ذکر اللہ کہا جہاں سے یہ صدا آ رہی ہے وہاں پہنچو یا یوہلزی نامنو اذا نودی اللہ صلاة میں یوم الجمعہ تے فساؤ علیہ ذکر اللہ جلدی کرو دیر نہ کرو فوراں سئی کرتے ہوئے رش رش اے اللہ کی زمین پہ امن کے رکھوالو کیا خوبصورت انداز ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ہر آدمی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر کا رول ادا کرے گا امریکہ میں بالکل ایسے ہے ہر آدمی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایمرجنسی کی سیچویشن میں فوراں وہاں پہنچو تو یہاں کہا جا رہا ہے یا ایوہلزی نامنو اے امن کے رکھوالو جب تمہیں امرجنسی کے لمحے میں یوم الجمعہ یہ یوم کا لفظ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی پیریڈ کے لیے کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے ہزار سال کے لیے بھی یہ یوم بولا جاتا ہے کسی بھی پیریڈ کے لیے یہ دن کے لیے بھی بول سکتے ہو کسی بھی لمحے کے لیے بول سکتے ہو کسی زمانے کے لیے that is what this language is Arabic یوم at the moment instantly and اس وقت جب وہ لوگ اللہ کی دہائی دے رہے ہوں وہاں پہنچو جہاں لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں اپنا کام کا چھوڑ کر پہنچو یہاں بڑی اہم بات کہی گئی ہے یہ لفظ فن تشیرو کیا ہے یہی چیز جسے آپ روزانہ بولتے ہو جھگڑے کے بعد move on ایک چیز ہوتی ہے attachment with a conflict کہ ایک ایک چیز کے ساتھ جڑے رہنا ایک لڑائی جھگڑا آپ اس میں گئے فیصلہ ہو گیا فائزہ کزیت سلا تو فن تشیرو جب فیصلہ ہو گیا یہاں لفظ اہم ہے کزیہ یہ اس لفظ کے معنی ہے جب قاضی نے فیصلہ دے دیا یہ ہے لفظ تو کیا کبھی آپ بولوگے نماز کے لیے کہ جب نماز کا فیصلہ ہو گیا یہاں جنگ ہے جھگڑا ہے جس میں آپ گئے ہو آپ نے participate کیا اور کہا جب اس کا فیصلہ ہو گیا وہاں بیٹھے مت رہو فان تشیرو move on دنیا بہت بڑی ہے آگے بڑھو اور اللہ کا فضل تلاش کرو عرض خداوندی بہت بڑی ہے ایک ہی سیاپے کو بار بار یاد کرتے مت رہو جیسے ہماری قوم فسی ہوئی ہے ابھی تک بھٹو کی فانسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیوں ہوئی اور کیا ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا گیا جب یہ فیصلہ ہو جائے کسی چیز کا اس کے بعد move on ایک constructive engagement میں آپ نے آپ کو مبتلا کرو ایک ہی conflict کے ساتھ attachment یہ جس چیز کو نفسیات کی اسطلاح میں کہتے ہیں یہ بڑی morbid چیز ہے بڑی گندی چیز ہے to stay attached with a conflict move on آگے زندگی بہت بڑی ہے ہر لمحے اللہ کے قانون کو یاد رکھو یہ ہے ذکر اللہ جس کا یہاں پہ ذکر ہے یہ قانون مقافات عمل اللہ کا قانون کہ جو آپ نے نیکی کی ہے یہ آپ کے سائیکل اور ری سائیکل آپ کے حسبان میں چلی گئی ہے اور آپ کو اس کا عجر مل رہا ہے اور ملے گا ایک اور جنگ بھی ہے آپ کو تو معلوم ہے کہ فوجیوں کو جنگ کرنے کے اور جو فوجی ہیں بقاعدہ ہائر کیے جاتے تھے اس کام کے لیے ہائر لوگ تھے سیلریڈ لوگ تھے جس کے لیے عجر کا لفظ ہے کہ انہیں عجر ملتا تھا عجر کہتے ہیں سیلری کو لیکن ایک اور مقام پہ سپاہیوں سے یہ کہا جا رہا ہے رات کے وقت تحجد کہتے ہیں پہرہ دینا گارڈ جیسے آپ کے ہاں آپ کسی کو ملازم رکھتے ہو اسے کہتے ہو تمہارے ذمہ یہ یہ کام ہے تم نے یہ بھی کرنا ہے کھانا بھی پکانا ہے بچوں کو سکول سے بھی لانا ہے اس سارے کام کہ تمہیں پیسے ملیں گے صبح سے لے کر آٹھ بجے سے لے کر شام سات بجے تک کا یہ کام ہے اس کے تمہیں پیسے ملیں گے لیکن رات کو جو پہرہ دینا ہے یہ مفت میں تمہیں کرنا ہوگا فتحجد نافلہ کہا رات کو تمہیں جو پہرہ دینے کی ڈیوٹی ہے اب آپ کے ہاں یہ لفظ تحجد کیا بن گیا تحجد کی نماز بن گئی تحجد کہا یہ نفل ہیں آپ یہ دیکھو یہ جو آپ جمعہ کہتے ہو تو اس کے لیے بھی ہے فائزہ کزیت اس صلات یہ کزیہ کیا چیز ہے یہ کزیہ جنگ کا ہی ہوتا ہے کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو جائے کزیہ مٹ گیا نماز کا تو کزیہ نہیں ہوتا نماز کا کیا کزیہ ہے وہاں کونسی لڑائی ہے کونسی جنگ ہے لیکن ایک لمحے کے لیے یہ قوم اس قرآن کی ان آیتوں پہ غور نہیں کرتی سمجھ رہے ہیں آپ رض میں حق و باطل ہو تو فعلاد ہے مومن یہ کس فعلاد کا ذکر ہے سلل سواد لام لام اسی روٹ ورڈ سے یہ لفظ ہے مسلین وارئیرز جنگ جو لوگ وہ جو جنگ کرتے ہیں وردی والے سپاہی مسلین میدان جنگ میں لڑنے والے یہ لفظ قرآن کریم میں تین چار مرتبہ آیا ہے مسلین کے لیے اور ایک مرتبہ یہ لفظ ہے یوں مسلح بیٹل گراؤنڈ میدان جنگ والتاخذو من مقام ابراہیم مسلح تم اس سرزمین کو جہاں ابراہیم مدفون ہے اس سرزمین کو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام کے قیام کے لیے اس سرزمین کو اپنی بیٹل گراؤنڈ بنا لو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام اس کا اعلان کرو اور اس سرزمین کو اپنا میدان جنگ بنا لو مسلح مسلح کہتے تھے بیٹل گراؤنڈ کو مسلین وارئرز فوجی سپاہی یہ تھا وہ صدر اول والا اسلام وہ صدر اول کا مسلمان جنہوں نے پچاس سال کے عرصے میں دلی سے لے کر غرناطہ تک اللہ کے قانون پہ مبنی نظام کے لیے جنگ کی تھی اور سرمایہ داروں سے توبہ کروائی تھی فویلن للمسلین تباہی آتی ہے ان فوجیوں پر ان وردی والوں پر اللہ زینہم ان سلایتہم ساہون وہ جو جنگ کرنے کا فرض بھلا دیتے ہیں وہ جو جس مقصد کے لیے انہوں نے جنگ کرنی تھی وہ بھلا دیتے ہیں اللہ زینہم یراعون یہ وردیاں پہن پہن کر اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور عوام کو بھی دھوکہ دیتے ہیں مسلح بیٹل گراؤنڈ یہ ہیں وہ بھولے بسرے الفاظ میدان جنگ کو مسلح کہا اس کے لیے ایک دوسرا بھی لفظ ہے میدان جنگ کے لیے حرب محراب اب دیکھئے تماشا یہ لفظ حرب روٹ ورڈ ہیرے بے اسی اسی کا مادہ ہے قرآن کریم میں اسی مادے کے ساتھ یہ لفظ گیارہ مرتبہ آیا ہے ہر جگہ حرب کا مطلب دیکھئے لکھ رہے ہیں جنگ وار لیکن جہاں لفظ محراب بن گیا اسے کیا بنا دیا پریئر چیمبر نماز پڑھنے کی جگہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ میں اس صدر اول والے اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کے احیاء کے لیے میں اٹھا ہوں وہ اسلام جس کی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے ہوولہ احد کہتے تھے پھر سے سن لیجئے سلیل الحدید یہ وہ آواز ہے جو تلواروں کے ٹکراؤوں سے ایک تلوار جب دوسری تلوار پہ پڑھتی تھی اس سے پیدا ہونے والی آواز سلیل الحدید میں اس بات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکا ہوں میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو اور پھر سارے عالم انسانی کو وہ اسلام سمجھ میں آ جائے کم از کم سمجھ میں آ جائے وہ جو صدر اول والا اسلام تھا لفظ صلات کے معنی جنگ ہیں وار فیر یہ بات میں نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ بات میں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی لفظ سلیل الحدید کلیمر آف سٹیل فولاد کی جھنکار میں نے یہ لفظ پہلی مرتبہ کوئی چالیس سال قبل سعودی عرب میں ایک بددو کو بولتے سنا تھا جب کار کار کے ساتھ ٹکراتی ہے جو آواز آتی سلیل الحدید کلیش اس کے لیے سلل لفظ بولتے ہیں یہ اور پھر اس سے ہے سلیل السلہ کلیش آف ویپنز یہ لفظ آج بھی عربوں کا مہاورہ ہے جنگ کے لیے وہ عرب اور ان کا لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں صلات کا مفہوم یہی تھا فولادی تلواروں کا ٹکراؤ فولادی تلواروں کی جھنکار اور یاد رکھئے یہ مفہوم اس صدر اول کے اسلام کا تھا جنہوں نے پچاس سال کے عرصے میں دلی سے غرناطہ تک آدھی دنیا فتح کی تھی آدھی دنیا میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کیا تھا ایک ایسے دور میں ایک ایسے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا جب نہ تو کوئی لغات القرآن موجود تھی اور نہ ہی کوئی مفہوم القرآن موجود تھا جب نہ کوئی مولانا صاحب تھے اور نہ ہی کوئی غامدی صاحب تھے قبل اس کے کہ میں آپ کو قرآن کی وہ آیت سنا ہوں سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو دو جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آیت کو جب آپ سنیں گے تو آپ جانیں گے کہ سلات کا مطلب نماز ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا یہ آیت میں آپ کو بھی سناتا ہوں اس میں سلات کے ساتھ اسلحے کا ذکر ہے اور اس آیت میں یہ لفظ سلات تین مرتبہ آیا ہے ایک مرتبہ اور دو مرتبہ اس آیت کے بیان کرنے کے بارے میں مجھے بہت سے لوگوں نے فرمائش کی ہے لیکن میں زلہ بہاول نگر سے میرے ایک ساتھی حافظ قرآن ہیں جناب منظور صاحب حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے مجھ سے ٹیلی فون کر کے یہ کہا کہ میری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن میں بیس سال حافظ قرآن ہونے کے بعد بیس سال امامت کراتا تھا آپ کی تقریریں سن کر ہیں اسلام تو کچھ اور تھا حافظ قرآن ایک ایسے آدمی حافظ قرآن کا میرا ساتھی ہونا میں فخر کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تفریح پھر عمران خان کے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے اس کا قضیہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ سے یہ بات نکلے کہ یہ کیا چیز ہے سورہ نور میں ہے علم تر ان اللہ یس بہو لہو من فی سماوات وال ارد و تیر السافات کل نو قد علم سلات و تسبیح واللہ علیم بما یفالون کہا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہ پرندے کس طرح سے کس انداز میں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں سب اللہ ہی کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ اور پاؤں مارتے ہیں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جنگ کیسے لڑنی ہے اور اپنی اپنے لیے سٹرگل کیسے کرنی ہے تسبیح تسبیح اس لفظ کا روٹ ورڈ سین بے ہے مطلب ہے اس کا ہاتھ پاؤں مارنا ہمام سباہ سویمنگ پول کو کہتے ہیں مسبہ سویمنگ پول سباہ سباہ سویمر کو کہتے ہیں تیراک کو اور گوڈ سویمر کو سبو سب جانتے ہیں یہ پرندے جانتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کیسے لڑنی ہے اور سٹرگل کیسے کرنی ہے ہر پرندہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی کی جنگ کیسے لڑنی ہے اور کیسے سٹرگل کرنی ہے پرندہ جنگ کیسے لڑتا ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو تم کیا کر رہے ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے امام میدی کا انتظار کر رہے ہیں یا امریکہ سے مدد آئے گی یا پاکستان میں کوئی زلزلہ آئے گا تو پھر ایک شغل میلا اور امداد مانگنے کے پروگرام شروع ہوں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور پھر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں آہو زاریاں کرتے ہیں واللہ علیم بما یفعلون اور تم کیا کرتے ہو امران خان روتا بہت اچھا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس وقت جب تاریخ جمیل ساتھ اپنی دعا والی سارنگی پہ ساتھ سنگت کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو پھر روتے ہیں اور قوم کو بھی رولاتے ہیں انتا تب کی کن نسا علاشی لم تحفظہ کر رجال تو عورتوں کی مانند تو روتا بہت اچھا ہے ان کے لئے جن کی حفاظت تو مرد بن کے نہ کر سکا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفَعْلُون اور جو تم کرتے ہو یہ کیا کرتے ہو وَوَتْ دُو یُو دُو کیا کرتے ہو ہمران خان روتا بہت اچھا ہے خاص طور پہ جب مولوی تاریخ جمیل ساتھ اپنی آواز میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے جیسے وہ ایک سرنگی نواز ساتھ گھر کو میں ایک سرنگی والا ساتھ سنگت کر رہا ہے تاریخ جمیل اور رو رہے ہیں اور ساری قوم رو رہی ہے تُو عورتوں کی مانند روتا تو بہت اچھا ہے ان کے لیے جن کی حفاظت تُو مرد بن کے نہ کر سکا یو کر لائک آمین 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 یہ تاریخی جملہ آج سے پانچ سو سال قبل مسلم سپین کی ایک غیرت مند مانے اپنے بے غیرت بیٹے ابو عبداللہ باب دل کو مخاطب کر کے کہا تھا جو مسلم سپین کا آخری مسلم تاجدار تھا انتہ تب کی کن نسا اللہ شیئ لم تحفظ ہو کر رجال ہوا یوں کہ سن چودہ سو اکانوے میں سپین سے مسلمانوں کی آٹھ سو سال حکومت جب ختم ہوئی یعنی آج سے پانچ سو انتیس سال قبل اور آخری تاجدار ابو عبداللہ باب دل نے باقاعدہ سرنڈر کیا وہ سرنڈر جس کے رلا دینے والے منظر کا اینی شاہد علاوہ اور لوگوں کے کرسٹوفر کلمبس بھی تھا وہی کلمبس جس سے منصوب امریکہ کی ڈسکوری کی جاتی ہے تو زلط آمیز سرنڈر کے بعد ابو عبدالل بواب دل یہ انگریزی میں اس کا نام ہے ابو عبدالل کا بواب دل تو بواب دل نے اپنی ماں کے ہمراہ واپس بجانب افریقہ جاتے جاتے وقت انخلا وقت رخصت ایک آخری نگاہ غرناطہ کے کسر الحمرہ پہ ڈالی اور رونے لگ گیا جس پہ اس کی ماں نے وہ تاریخی جملہ بولا انتا تب کی کن نسا علا شی لم تحفظ ہو کر رجال تو عورتوں کی ماند روتا ہے اس شی کے لیے جس کی حفاظت تو مرد بن کے نہ کر سکا مسلم سپین سے مسلمانوں کو پسپائی کیوں ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی قوموں کو زوال کیوں آتا ہے انہیں پسپائی کی زلط کیوں دیکھنی پڑتی ہے قرآن کریم میں اسی صلاح کا ذکر ہے دیا دی نگلیکٹڈ وار جس کا ترجمہ ہمارے مولوی کرتے ہیں انہوں نے پھر اپنی نماز ضائع کر دی انہوں نے جنگ کرنے کو پسپوش ڈال دیا دی نگلیکٹڈ وار فیر دی نگلیکٹڈ وار وطبہ الشہوات فصوف یلقون غیہ وہ اپنی موج مستیوں کے پیچھے پڑ گئے فصوف یلقون غیہ چنانچہ بزدل بزدلوں کے ساتھ ملتے چلے گئے ایک دوسرے کو واوا کرتے ہیں سارے بزدل مل کے بیٹھ کے سر آپ نے کمال کر دیا سر کیا پریس کانفرنس تھی سر this was beautiful بزدل بزدلوں کو تعریف کرتے جاتے ہیں evil meets evil وطبہ الشہوات یہ ہے شہوات اقتدار کی حوص فصوف بزدل بزدلوں کے ساتھ جڑتے گئے ملتے گئے شہوات کی بہت ساری قسمیں ہیں بدترین قسم ہے lust فور پاور فصوف یل یہ تھا مسلم سپین میں مسلمانوں کی زوال کی وجہ اور ہر زوال کے وجہ یہ ہے لیکن وہ قومیں جو لڑتی ہیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو اور مردہ قومیں پوچھتی ہیں پوچھتی ہیں امریکہ کو کیا تکلیف ہے ہر وقت جنگ کر رہا ہوتا ہر وقت یہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بابا یہ کہیں نہ کئی جنگ میں لگے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ کسی نہ کسی ملک پر حملہ کیے رہتے ہیں وہ جو کہا تھا کتاب موقوت مومنین کے لئے وقتا فوقتا جنگ کرنا ضروری ہے جنگ کرنا ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں یہ جو بار بار صلات صلات کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی نائنٹی فائیو ملٹری ایکسپیڈیشن دس سال کے عرصے میں آپ پوچھتے ہو آپ نے کیا قصے بنا رکھے ہیں وہ غار میں بیٹھتے تھے پھر میڈیٹیشن کرتے تھے پھر چادر اوڑ لیتے تھے پھر کب کب ہی تاریح ہو جاتی تھی پھر آ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے پڑھتے ہی جاتے تھے پیروں پہ ورم پڑھ جاتے تھے بیبیا کہتی تھی سو جائیں سو جائیں سو جائیں کہتی تھی نہیں اور پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے پس نماز پڑھتے ہی جاتے تھے یہ ہیں وہ یہودیوں کی واہیات خرافات جو آپ پہ مسلط کی گئی ہیں جنہیں سن سن کے آپ جوان ہوئے ہیں امریکہ اور ہر بہادر قوم کی یہ پالیسی خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمہ کو ہے ننگ وہ بادشاہی کیسے انقلاب آتا ہے کیا گائیڈنس ہے قرآن کریم کی میرے لیے اور ہر اس شخص کے لیے کہا اپنی مملکت کی سرزمین سے جنگ کا آغاز کرو اپنی مملکت میں جنگ کا آغاز کرو اللذین امک ناہم فی الارد اکام السلات وآت وزکاة وہ جنہیں ہم زمین میں تمکنت دیں تمکنت دیں تو وہ اپنی سرزمین میں جنگ کے لیے اٹھیں اور اس جنگ سے ملنے والے سامان اس کی بدولت اپنی مملکت کے افراد کو سامان نشو نما فراہم کریں ذریعے سے نہیں اس انداز میں سامان نشو نما وہ اس جنگ سے حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنے عوام میں بانٹتے ہیں اپنی مملکت میں تو کوئی کمی نہیں ہے ان سامپوں کی جو ارض پاکستان پہ مالک بن کے بیٹھے ہیں ان زرداریاں کی اور شریفہ کی اور تاریخ ترینہ کی اور شاہ محمود قریشیاں کی اور ہزاروں جرنیلہ کی ان کی تو کوئی کمی نہیں ہے یہ جو کابز بن کے بیٹھے ہیں ارض پاکستان پہ کہا اپنی مملکت سے سرمایہ داروں سے بزور شمشیر چھینو اور اپنے عوام کے لیے اسے فراہم کرو انہوں نے اپنے عوام کی جسمانی لگتی دیکھنے میں مردے لگتے ہیں قبروں سے نکلے ہوئے یہ ہے وہ طریقہ جس کی بدولت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمینی کا نظام قائم کیا اور جس نظام کے قائم کرنے کا عظم سمیم کر کے میں اٹھا ہوں دس سال سے میں آپ کے بت توڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کن چکروں میں لگے ہوئے ہو دیکھو تو صحیح دیکھو تو صحیح قرآن پڑھتے ہو دیکھو قرآن کی ابتدا کس آیت سے ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اگلی آیت الحمد اللہ رب العالمین اس فخر کے ساتھ اس آیت کو سنا رہے ہوں گے کہ دیکھ لو دیکھ لو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں قائم کروں گا دیکھ لو میں نے نام ممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا رب العالمین کا نظام قائم ہو گیا ہے دیکھ لو دیکھو کیا حسین نظام ہے یہ تمام دنیا کی اقوام کو بلا لحاظ مذہب خواہ ان کا کچھ مذہب ہے خواہ ان کی کچھ بیک گراؤنڈ ہے اے سٹیزنز ہماری مملکت کے شہریوں کی حیثیت تھے ان سب کو برابر رزق دیا جائے گا اور یہ سب قوموں کی ربوبیت عامہ کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں سب قوموں کی ربوبیت کی ذمہ داری لے رہا ہوں دیکھو تو صحیح میں نے اللہ کی بادشاہ قائم کر دی ہے تعریف کے لائق ہے کہ نہیں اور پھر آگے اگلا جملہ استفہامیہ ہے question ہے alif la mim question یہ کیسے ہوا کیوں کر ہوا کیسے ہوا اور پھر اس سوال کا جواب ہے کیسے ہوا ذالق ال کتاب یہ ہے وہ فوج جس نے یہ کر کے دکھا یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 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 زالق کتاب کیا ہے کتاب عربی زبان میں فوج کو کہتے ہیں اور کہا ان لوگوں نے کیا کیا وہ جو جنگ کے لئے اٹھے تھرڈ پرسن پلورل وہ جو جنگ کے لئے اٹھے امپرفیکٹ ورب قرآن کریم کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے پہلی سورة الحم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھ لو کیسے ہوا ہے وہ نظام جسے کنگڈم آف گارڈ کہتے ہیں وہ میں نے قائم کر دیا اور پھر الف لام میم یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے آپ کہتے ہیں یہ ہے میری وہ فوج جس نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا ذالک کتاب یہ ہے وہ فوج جس نے اس نظام کو قائم کیا عربی میں کتاب فوج کو کہتے ہیں فوج کے لیے کہا ذالک کتاب یہ ہے میرے ساتھیوں کی فوج جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا لا رہ بفی لا رہ بفی کیا کہا کہ جن کے دلوں میں اس آئیڈیالوجی کی کامیابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا نہ انہیں لیڈرشپ پہ کوئی شک تھا اور نہ ہی اس آئیڈیالوجی کی کامیابی پہ کوئی شک تھا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا they had no doubts in their hearts over the success of this آئیڈیالوجی لا رہ بافی کتاب جیسے احمد فراز صاحب کہتے ہیں جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں یہ بھی کتاب ہے اسے بھی کتاب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی ایک ذابطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اسے عربوں کے ہاں کتاب کہتے تھے یہ آرمی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اب احمد فراز کا ذکر آگیا آپ کی تفریق کے لیے ایک شیر سناتا ہوں یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے ان سے مت مل کہ انہیں روگ ہیں خوابوں والے سرگشتہ حیران پریشان لوگ کتاب کہتے ہیں فوج یہ کچھ دنوں کی بات ہے فیس بک پہ ایک صاحب سید محمد علی نے یہ نکتہ اٹھایا کہ سورة الانام میں جو چھٹی سورت ہے اس کی آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک تین آیتوں میں 18 نبیوں کے نام ہیں اور ان کے ناموں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے ہم نے انہیں کتاب دی تو اس حساب سے تو کوئی انیس کتابیں بنتی ہیں تو یہ ساری کتابیں کہاں ہیں یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی یہ فیس بک پہ ہمارے نوجوان کویسچن کرتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں لکھا ہے اس صورت میں ان تین آیتوں میں کہ ہم نے انہیں کتاب دی حکومت دی اور کمانڈرز دی ایک کمانڈ دی نبوت کہتے ہیں کمانڈ کو کمانڈ کا مل جانا کمانڈرز کمانڈرز کے پھر آگے نام بھی ہیں نام سنیے ان کمانڈرز کے یہ ملٹری کمانڈرز تھے ابراہیم اسحاق یاکوب نوح داؤود سلیمان پھر ایوب یوسف موسی حارون زکریہ یحیی اور پھر عیسی الیاس اسمائیل یسی یونس لوت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ملٹری کمانڈرز تھے ملٹری کمانڈرز اب آپ کو سمجھ میں آئی کتاب کسے کہتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آئی یہ لفظ اہل کتاب کسے کہا یہ فوجوں والے لوگ تھے جن کے ساتھ نبی کی جنگ تھی میری جنگ بھی فوجوں والوں کے ساتھ ہے آپ کی بھی جنگ فوج والوں کے ساتھ ہے یہ ہیں اہل کتاب اہل کتاب فوجوں والے لوگ ان کے پاس فوجیں تھی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کریم میں یہ کتاب اور پھر کوتبہ کسے کہتے ہیں کوتبہ یہ جیسے ملٹری ایک آرڈر ہوتا ہے کتاب صحیح ہے یہ لفظ کوتبہ جسے ایک ملٹری کمانڈ کہتے ہیں کوتبہ علیکم السیام تمہارے لیے ایک ملٹری کمانڈ تمہیں دی جا رہی ہے کہ تم ملٹری ٹریننگ حاصل کرو فوجیوں کی ٹریننگ سیام اس کے بارے میں میری 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 تین تکاریر موجود ہیں جس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ سیام کا مطلب اہد نبوی میں کیا تھا جنگ کے لیے اٹھو تاکہ خلق خدا کو ان کے جسم جان کی نش و نماء کے لیے مفت رزق ملا کرے ورقعو مار راکعین بی ای والنٹیر انڈ جوائن دا والنٹیر اس جنگ میں شامل ہو جاؤ رزاکار بنو اس جنگ میں سلاة کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ اکام السلاة کا مطلب سمجھ رہے ہیں خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمہ کو ہے ننگ وہ بادشاہی ہدل للمتقین اس چھوٹی سی فوج نے ہزاروں لاکھوں ایسے والنٹیرز کو ٹرین کیا متقین وہ جن کے پاس حفاظت کا سامان تھا اسلحہ تھا انہیں ٹرین کیا انہیں گائیڈ کیا ان کی فوجی تربیت کی اور آگے ہے وَيَكِيمُون السَّلَاة اور پھر یوں یہ جنگ کے لئے اٹھے اور یہ جنگ کس کے لئے تھی رزق کی مساوی تقسیم کے لئے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُم يُنْفِقُون تاکہ وہ رزق جو ہم انہیں دیتے ہیں جس رزق کو ذمیداروں اور ان شیخوں ان شیخوں نے بندوں تک پہنچنے سے روک رکھا ہے یون فِقون اسے خلق خدا کے لئے کھول دیں آپ سمجھے کتاب کسے کہا ہے اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جس میں انتہائی انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ سلاة کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ یہ سورة نساء کی آیت نمبر ایک سو دو ہے وَاِزَا كُنْتَ فِيهِمْ اَكَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ فَلْتَكُمْ تَعِفَةٌ مِنْهُمْ مَاكْ وَالْيَا خُزُو اَسْلِحَتَهُمْ سورة نساء آیت نمبر ایک سو اس پہ جائیے اگر آپ نے قرآن جید کھولا ہوا ہے اس میں بقاعدہ اس سے پہلے گوریلا وارفیر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وَمَئِ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْدِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَسَا یاد رکھئے کہ یہ سورة نساء کا موضوع سورة نساء کی سنٹرل تھیم ہی جنگ ہے اور پھر اگلی آیت میں ہے وَائِزَا ذَرَبْ تُم فِيلَرْدِ جب تُم ان پناہ گاہوں سے جہاں تُم چھپے بیٹھے تھے جب تُم ان پناہ گاہوں سے جنگ کے لیے نکلو یا نکلو گے فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ ان تَقْسُرُ مِنَ السَّلَاةِ ان خِفْتُم اَنْ يَفْتِنَكُم اللَّذِينَ قَفَرُ جب تُم ان پناہ گاہوں سے جنگ کے لیے نکلو گے تو اس کا تم پہ کچھ الزام نہیں دھرا جائے گا کہ تم نے خود کو جنگ سے روک رکھنے کے لیے مقصور کیا ہوا تھا یعنی قلعہ بند کیا ہوا تھا ان خِفْتُم اَنْ يَفْتِنَكُم اللَّذِينَ قَفَرُ کیونکہ تمہیں اندیشہ تھا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں اس نظام کے قیام کی وہ تمہیں اپنے دام میں پھسا لیں گے لہٰذا فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحُن اَنْ تَقْسُرُ یہ میں نے پچھلی مرتبہ یہ آیت سنائی تھی تو ایک صاحب نے اور بہت حلچل مچ گئی سننے والوں میں کہ جی یہاں پہ تو صلات قصر کا ذکر ہے یعنی ذکر ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو اپنی نماز کو چھوٹا کر لیا کرو یعنی جہاں چار رکعتیں پڑھتے ہو تو دو پڑھا کرو یہاں تو یہ بات ہے اوہ بابا اگر نماز کی بات ہوتی تو جہاں آپ دو پڑھ سکتے ہو چار بھی پڑھ سکتے ہو آپ کو کس کا خطرہ ہے یہاں تو کفار کے خطرے کا ذکر ہے پیویلین 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 سنا ہے آپ نے نا کرکٹ کا پیویلین اس میں کھلاڑی بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں اپنی باری کے انتظار میں کہ ہماری باری آئے پھر وہ بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اس پیویلین کو عربی زبان میں مقصورہ کہتے ہیں آئی سمجھ میں یہاں تک سروح کیا ہے وہ جو چھپ کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جائے اور پھر وہ جنگ کے لیے اٹھتے ہیں کہا ان پہ کوئی الزام نہیں دھرا جائے گا کہ تم نے خود کو جنگ سے روک رکھنے کے لیے خود کو قلعہ بند کیا ہوا تھا ہمارے ہاں آپ دیکھئے کہ کیا سے کیا چیز بنا دی گئی اس کو بنا دیا نماز قصر یعنی دو رکھاتیں پڑھ لیں آپ نماز قصر دو رکھاتیں پڑھ لیں کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ قصر کیا چیز آپ نے بنا لی کون سی زبان سے یہ بنائی یہ لفظ لیکن کسی نے پوچھا ہی نہیں وہ چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بغیر سوال کیے لکھے جا رہے ہیں کتابوں پہ کتابیں کتابوں پہ کتابیں کہ یہاں پہ فقہان یہ کہا ہے فقہان آپ دیکھتے ہو مسلم امت کتنے سالوں سے قادیانیت کے چنگل میں مبتلا ہے یہی قادیانیت ہے شکر ہے اللہ کا کہ آپ کہتے ہو یہ قادیانی کافر ہیں اور یہ یہ کفر ہوتا ہے یہ ہے کفر جس میں آپ مبتلا ہو ان میں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ تاریخ جمیل کر رہا ہے اور جو کچھ یہ باقی مسلمان کیے چلے جا رہے ہیں اس میں کچھ فرق نہیں ہے یہ اسلام جو آپ نے بنا رکھا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات کنجنکشن کے بارے میں حرف انڈ بٹ فور نور اور سو انڈ یٹ یہ کنجنکشن ہیں یعنی ایسے کہ جو سنٹنسز کو آپس میں جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقفہ ٹائم کا وقفہ عربی زبان میں یہ جو الفیبیٹ ہے فے فے فوارہ جسے ہم نے اردو میں پڑھا تھا یہ کنجنکشن کا کام کرتا ہے یہ کنجنکشن ہے جہاں واؤ لگنی ہے وہاں جب فے لگے تو اس کے معنی ہے ایک لمبا ٹائم پاوز یومن فیومن دے آفٹر دے جہاں فے آئے وہاں مطلب ہے وقت کا پاوز شئی فشئی گریجو فل یک تو ہی شی لائٹ لیٹ لیٹ فے فے جہاں یا کون ہو جا تو پھر ایک وقت معینہ کے بعد وہ ہو جاتا ہے کنجنکشن فور دے پاوز آف ٹائم فے اس لیے کہ اب جو سورت النساء کی آیت پڑھوں گا اس میں جہاں لفظ آیت سے پہلے لفظ سے پہلے حرف سے جہاں وہ فے آئے تو اس پہ غور کیجئے اسے ایسے اینڈ ہی مت سمجھ لیجئے یہاں ایک وقفہ ہے سورت النساء کی آیت ایک سو دو جو میری آج کی تقریر کی سب سے اہم آیت ہے جس میں آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ سلات جنگ ہی کو کہتے ہیں جب تم اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہو جب تم اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہو جاؤ یعنی پناہ گاہوں سے نکل کر میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہو جاؤ اب دیکھئے جنگ کی صفوں کی فارمیشن کی کیا تربیت دی جا رہی ہے وَعِذَا كُنْتَ فِيهِم جب موجود ہو تم مسلمانوں کے ساتھ فَاَقَمْتَ لَهُمُ سلاة اور پھر جب تم ان کے لیے لَهُم کن کے لیے ان کے لیے جنگ کے لیے اٹھو فَاَقَمْتَ لَهُمُ السلاة فَلْتَكُمْ یہاں وَلْتَكُمْ بھی آ سکتا تھا فَلْتَكُمْ ایک پوز کے بعد اور پھر تم ایسا کرو فَلْتَكُمْ تَائِفَةُمْ مِنْهُمْ اور پھر تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ کھڑے رکھو ایک فوجیوں کی یونٹ کو فوجیوں کی ایک یونٹ تائفہ ریڈی سٹینڈ ٹو فَلْتَكُمْ تائفةُمْ مِنْ مَاکھ کھڑا رکھو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی ایک یونٹ کو جو اپنے آپ کو ریڈی سٹینڈ ٹو رکھیں آپ دیکھ رہے ہو کیا بات ہو رہی ہے جو لیے رہیں اپنے ساتھ اپنے ہتھیار فائزہ سجدو اور پھر کچھ وقت کے بعد اب جنگ ہو رہی ہے فائزہ سجدو پھر کچھ وقت کے بعد جب وہ زخموں سے چور ہونے کے بعد موں کے بل گر پڑ ہیں سمپل سی بات ہے فائزہ سجدو فال یکونا من ورائکم پھر تم فال یکونا پھر تم انہیں اپنی صف کے پیچھے کھڑا کر دو وہ جو پہلی رو ہے جنگ اس سے انہیں پیچھے کر دو سجدہ اسجد سعودی عرب میں یہ ایک فیزیکل باڈی پوسچر کا نام ہے تو مریض کو کیا کہتے ہیں اسجد سجدہ پوزیشن بنا سجدہ ایک فیزیکل سٹینس ایک فیزیکل پوزیشن کی کا نام ہے سجدہ اسے بھی کہتے ہیں دل کی مکمل رضا کے ساتھ کسی چیز کی اوبی کر نام وہ بھی سجدہ ہے لیکن یہاں فیزیکل سٹینس اور آپ جان پاؤ گے آج کہ یہ ساجدین کسے کہا ہے قرآن نے کہا جب وہ زخموں سے چور ہو کے موں کے بل گر جائیں وہ موں کے بل گر جائیں یہ فل یکون من ورائ کم تم فل یہاں پہ بھی فل ول نہیں فل یکون پھر تم انہیں اپنی صف کے پیچھے کر دو وَتَّاتِ تَائِفَةُن اُخْرَا لَمْ يُسَلُو پھر ایک دوسری یونٹ کو جس نے ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا لم یُسَلُو فَلْ یُسَلُو مَاك پھر ایک دوسری یونٹ کو جس نے ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا فَلْ یُسَلُ مَاك ان سے کہو وہ اب تمہارے ساتھ ساتھی بن جائیں اس جنگ میں وہ اپنے ساتھ انہیں کھڑا کر لو ان سے کہو اپنے ساتھ اپنے اسلے کو بھی رکھیں اور اپنے precautions کو بھی اپنے ہوش اور حواس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں tell them to keep their vigilance take their precautions پہلی صف وَلْ یَا خُزُ اسلے حَتَهُم اور اب جو بعد میں آئے ہیں ان سے وَالْيَا خُزُ حِزْرَهُم وَأَسْلِحَتَهُم اسلہ بھی رکھو اور وہ precautions بھی وہ سبق جو آپ نے سیکھا ہے کہ وہ جو پہلی صف والے لوگ کس انداز سے گرے اس لیسن کو اپنے پاس رکھو اسے مضبوطی سے تھامو کہ کیا ہوا تھا وہ جو زخموں سے چور ہو کر گرے تھے کیسے گرے تھے وہ آیت کے اگلے حصے میں ذکر ہے تیروں کی بارش کا مطر وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْكَانَ بِكُمْ عَزَم مِمْ مَتَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرَدَ عَنْ تَدَوْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُزُوْ حِزْرَكُمْ کہا تم پہ کوئی حرف نہیں آئے گا تم پر کوئی الزام نہیں دھرا جائے گا وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْكَانَ بِكُمْ عَزَم مِمْ مَتَرٍ اگر تم تیروں کی بارش کی وجہ سے اپنی جنگ لڑنے کی وِل پاور کو کھو بیٹھو او کن تم مردہ اپنی جنگ لڑنے کی رضا کو کھو بیٹھو اَنْ تَدَو اَسْلِحَاتَكُمْ اور تم اپنے ہتھیاروں اَسْلِحَاتَكُمْ پھینک دو تم پر اس وجہ سے کوئی الزام نہیں دھرا جائے گا لیکن وَخُزُوْ حِزْرَكُمْ تیک آل کائنڈز اف پریکوشنز ہر قسم کی احتیاط برتو کیا کمانڈر شیپ ہے کیا لیڈر شیپ ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں اور کہا گیا وَلَا جُنَاحَ الَيْكُمْ وہ جو گر گئے ان کے بارے میں ہیں وَلَا جُنَاحَ الَيْكُمْ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اِن کَانَ بِكُمْ عَزَم مِمْ مَتَرِن تم جو تکلیف اور درد میں مبتلا ہو گئے تھے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں جو انہوں نے بنایا اس آیت کو اور اس آیت کو سمجھنے میں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب فنڈامینٹل ایک فلاو ہے اس آیت کو سمجھنے میں صلاحات کو سمجھنے میں تو ہم نے اسی چیز کو رین فورس کرتے ہوئے کہا کہ آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز آگیا این لڑائی میں تو کیا کیا جی کہ قبلہ روح ہو کے زمین بوش ہوئی قوم حجاز تو کہا یہ کہ جی ایک صف آگے کھڑی ہو جائے اور جب تو سجدہ کر لیں تو اس کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں اور پھر اس کے بارے میں لکھا گیا جی حفاظت کے لیے اور آپ دیکھیں ان تفسیروں کو کھول کے بابا میدان جنگ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز والے کوئی کھیل نہیں کروا رہے کہ امپائر کہہ رہا ہے کہ ٹھہر جو ٹھہر جو آپ مسلمان نماز پڑھنے لگیں میدان جنگ ہے آیت کو دیکھئے کہ اس میں آگے ذکر ہے کہ وہ تمہیں ایک لمحے میں رونتا ہوئے چلے جائیں گے ہوشیار رہو اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور اس کو سمجھنے میں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب یہ غلطی ہو کسی چیز کی تو اس غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے یعنی ایک مسٹیک کو پھر گلوریفائی کر کے یہ بنانا کہ جی نہیں دیکھو کمال ہے صفیں بنا کر میدان جنگ میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض وہ ہمارے ایک کومیڈین تھے میرے دوست تھے انتقال کر گئے یہ دلدار پرویز بھٹی وہ کہتے تھے پھر اس کے بعد دشمن نے حملہ کر دیا اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز یہ آپ دیکھئے کہ ہر وہ آدمی جو تھوڑا سا ریالسٹیکل ہی سوچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا انہوں نے بنایا ہے صرف بنایا ہی نہیں پاکستان آرمی کے افسروں نے بقاعدہ اس چیز کو پروف کرنے کے لیے کہ یہ آیت بلکل ایسے ہے ایک ایکسرسائز کے طور پہ سٹاپو بغیرہ کھیل رہے ہیں سامنے ایک صرف کھڑی ہے پھر ایک پیسے چلی جاتے ہیں وہ شاید یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے ان کا ایک صرف آگے ایک صرف پیسے چلی جاتے ہیں اڈی ٹپا اڈی ٹپا ہو رہا ہے میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے مطر کی بات ہو رہی ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے یہاں اور پھر ان نماز بناتے ہیں میدان جنگ میں آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی امیجن کیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں میدان جنگ کو امیجن کرو امیجن نہیں کر سکتے تو یہ ایک فلم ہے بریو ہارٹ اسے دیکھو کس انداز میں جنگیں ہوتی تھی کیسے ایک دوسرے کے سامنے للکار اور یلکار نیزے آ رہے ہیں تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور کیسے لوگ گرتے تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تیروں سے زخمی ہوتے ہیں ان جنگوں میں اور لوگ تیر نکالتے ہیں پھر ان کے جسم سے لیکن ان کا عظم سمیم ہلا نہیں یہ نظام قائم کرنا ہے یہ نظام قائم کرنا ہے دنیا سے غربت کو ختم کرنا ہے اور استحصال کو ختم کرنا ہے کٹ جاؤں گا یا مر جاؤں گا یہ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ان کی وہ سنت جو آپ سے چھپائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ نمازیں پڑھنے والی قوم نہیں تھی جس نے پچاس سال کے عرصے میں آدھی دنیا فتح کی تھی آپ کو یہ آیت بتائے گی پکار پکار کے بتائے گی کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں پر صلات کا ترجمہ یہ نماز کر رہے ہیں it cannot be it cannot be it cannot be ہو ہی نہیں سکتا خدا کے واسطے گوھر کیجئے please think سجدہ ساجدین وہ لوگ جو زخموں کو جھیلتے تھے اور مسکراتے ہوئے جھیلتے تھے وہ جو زخم کھاتے تھے اس نظام کے قیام کے لیے جو گر پڑتے تھے ان کے چہروں پہ زخموں کے نشان یہ ان کی پہچان سی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ ہے سجدہ رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علالکفار رحمہ بینہم تراہم تم انہیں دیکھتے ہو ہر لمحے رکان سجدہیں یپ تغون voluntarily obediently fighting wars all the time falling and rising falling and rising پلٹ نہ جھپٹ نہ جھپٹ کر پلٹ نہ seeking the blessings of God رکان سجدیں یپ تغون فضلا من اللہ و ردوان حکم کی تعمیل کرتے جنگیں کرتے پلٹتے جھپٹتے گرتے پڑتے اللہ کے فضل تلاش کرتے قرآن اس لفظ کا مطلب ہے للقار پکار اعلان اعلان قرآن الفجر انسانیت کی صبح نو کے لیے ایک پکار ایک للقار دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک فیزیکل ورلڈ کی بات ہے جسے ہم نے میٹا فیزیکل ورلڈ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہماری ان نمازوں اور روزوں نے میٹا فیزیکل کہتے ہیں ما ورا و تبیاتی جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انہوں نے اپنے جادو ہو جاتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا فیزیکل ورلڈ اور وہ کیسے اتلو ما اوہی الیک من الكتاب وآکم الصلا ان الصلاة تنہا ان الفاشا والمن کر والذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنہون سنا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے دل میں آیا ہے فوج سے متعلق حکم نام سنا دیجئے اوہی الیک من الكتاب فوج سے متعلق جو احکام ہیں یہ حکم انہیں سنا دیجئے من الكتاب کیا حکم وآکم الصلا کہ وہ جنگ کے لئے اٹھیں بے شک جنگ ہی روکتی ہے ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو اور ان کو جو اللہ کے قانون پہ مبنی نظام کے منکر ہیں انہیں صرف اور صرف جنگ ہی کے ذریعے سے تم روک سکتے ہو وہ جو انکاری ہیں فہشا ہر قسم کے ظلم و زیادتی میں مبتلا ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو فہشا اس کا علاج صرف جنگ ہے شاعری نہیں ہے فیس بک پہ پوسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کا علاج جنگ ہے اس کا علاج جنگ ہے اس کے خلاف جنگ کرو اور ہر لمے ہر لمے اللہ کو یاد رکھو اللہ کے قانون مقافات کو یاد رکھو ولا ذکر اللہ اکبر اور یاد رکھو اللہ کو پکارتے رہا کرو کبھی مت بھولانا اس بات کو ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کی قبریائی اس کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے ذریعے سے قائم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے convey the idea that came to you about your military units tell them to stand for war indeed only war puts an end to lawlessness and disobedience and remember to establish the glory of God's kingdom God knows well all the other ideas which people have made up in their minds پھر یہ لفظ سلاة العشا معیشت کی بحالی کے لئے جنگ سلاة الفجر انسانیت کے لئے ایک صبح نو کے لئے جنگ سلاة الوسطہ بین الاقوامی بین الاقوامی امن کے قیام کے لئے جنگ لفظ سلاة کا مطلب ہمارے ہاں جو لوگ جانتے تھے کہ یہ مطلب اس کا نماز نہیں ہے ان لوگوں نے کیسے کیسے لفظ گھڑے ایک لفظ کا تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس کا ایک ایک ہی ہے تو سلاة کا مطلب بنا دیا نظام خدا وندی نظام خدا وندی کے آگے جھکنا اس قسم کی باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں وہ لوگ جو میدان جنگ میں خود نہیں اترے وہ اپنی خوش گپیوں میں مبتلا رہتے ہیں کوئی لکھ رہا ہے دا ڈیوائن سسٹم اور کوئی اس کے لیے کیا لفظ لکھ رہا ہے سمجھتے سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جرت کوئی نہیں کرتا تھا کہ یہ لفظ بولے کہ سلاة دوسرا آدمی جو بیٹھ کر کاغذ کلم لے کے فیس بک کے لیے تصویریں لکیریں مضامین لکھ رہا ہے یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے وہ آدمی جو کشتی لے کے نکلا ہے اور اس کشتی کا سالار ہے اسے اس کشتی کو منزل مقصود پہ پہنچانا ہے اس نے بات بنا کے دکھانی ہے کہ یہ نظام قائم کیسے ہوتا ہے لا يستو القائدون من المومنین غیر علی الزرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بے انوال ہم وانفوس ہم وہ جو اپنا مال و دولت خرچ کر کے سبیل اللہ کے قیام کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور وہ جو غیر علی الزرر وہ جنہوں نے کبھی کوئی زخم نہیں کھایا کبھی کوئی چوٹ نہیں کھائی غیر علی الزرر وہ اور وہ جو اس میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں ایک وہ ہیں جو بیٹھ کے فیس بک پہ کاغذ کلم لے کر تصویریں بنا رہے ہیں پوسٹیں بنا رہے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنا مال و دولت خرچ کر سبیل اللہ کے قیام کے جنگ کر رہے ہیں کہا یہ دونوں برابر نہیں ہوتے ہمارے پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان ہم ہیں نوخِز فرزند پیارے پاکستان ہم ہیں نوخِز فرزند پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان تیری خدمت کے پابند سارے پاکستان تیری خدمت کے پابند سارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان موسیقی